آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص کے زنا پر چار افراد نے گواہی دی البتہ ان چار گواہوں میں سے دو گواہ یہ کہتے ہیں کہ عورت نے اپنی مرضی سے زنا پر قدرت دی ہے اور دو گواہ یہ کہتے ہیں کہ مرد نے عورت کے ساتھ زبردستی کی ہے تو پھر اس صورت میں امامِ عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے حد ساقت ہو جائے گی یعنی نہ مرد کو حد لگائی جائے گی اور نہ عورت کو حد لگائی جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ صرف مرد کو حد لگائی جائے گی وجہ یہ کہ چاروں گواہوں کا اس بات تر اتفاق ہے کہ اس آدمی نے زنا کیا ہے البتہ دو گواہ اس آدمی کا ایک اور جرم یعنی اکراہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس نے زبردستی کی ہے تو بہرحال چاروں گواہ اس آدمی کے زنا پر متفق ہیں لہذا اس آدمی کو حد لگائی جائے گی جبکہ عورت کو حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ عورت پر حد زنا اسی وقت واجب ہوگی جب اس نے اپنی رضا مندی سے زنا پر قدرت دی ہو اور یہاں پر عورت کی رضا مندی پر چار گواہ موجود نہیں ہیں لہذا عورت کو حد نہیں لگائی جائے گی جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مشہود بھی ہی مختلف ہو گیا اس لیے کیونکہ دو گواہ جو ہیں وہ زنا بر رضا کی گواہی دے رہے ہیں اور دو گواہ زنا بال اکراہ کی گواہی دے رہے ہیں اور زنا بال رضا اور زنا بال اکراہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا گواہوں کے دونوں فریقوں کا مشہود بھی ہی الگ الگ ہے دو گواہوں کا مشہود بھی ہی ہے زنا بال رضا اور دو گواہوں کا مشہود بھی ہی ہے زنا بال اکراہ تو کسی ایک زنا پر بھی چار گواہوں کا نصاب پورا نہیں ہے لہذا اس وجہ سے حد دونوں سے ساقط ہو جائے گی اور اس لئے حد ساقط ہو جائے گی امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو دو گواہ جو عورت کی رضا مندی پر گواہی دے رہے ہیں یہ دراصل تحمت لگا رہے ہیں ان دونوں پر لہذا ان پر حد قضف آنی چاہیے لیکن وہ جو دو گواہیں اکرہ والے ان کی وجہ سے عورت کا محسنہ ہونا ساقط ہو گیا معلوم ہوا عورت سے زنا ہوا ہے چاہے بے شک زبردستی زنا ہوا ہے تو وہ عورت گناہگار تو نہیں لیکن بہرحال اب وہ زنا سے پاک دامن نہ رہی تو لہذا وہ محسنہ نہ رہی اور جب وہ غیر محسنہ ہوئی تو اس پر زنا کا السام لگانے والے پر حد قضف بھی نہیں آسکتی اور جب اس عورت کی وجہ سے دو گواہوں پر حد قضف نہیں آسکتی تو زانی مرد کی وجہ سے بھی ان دو گواہوں پر حد قضف نہیں آسکتی کیونکہ زنا مرد اور عورت کا ایک ہی فیل ہے تو ان دونوں میں سے جب ایک کی وجہ سے گواہوں پر حد قضف نہیں آسکتی تو دوسرے کی وجہ سے بھی حد قضف ان پر ثابت نہیں کی جا سکتی تو یہ جو دو گواہ ہیں یہ فریق مخالف بن گئے کیا بن گئے؟ فریق مخالف بن گئے کیونکہ یہ ان پر رضا مندی کا الزام لگا رہے ہیں اور فریق مخالف کی گواہی تو معتبر نہیں تو ان دو گواہوں کی گواہی کل عدم ہو گئی جب ان کی گواہی کل عدم ہو گئی تو مرد کے زنا پر بھی چار گواہ نہ ہوئے تو لہذا مرد پر بھی حد زنا جاری نہیں کی جائے گی اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر چار گواہوں نے ایک مرد اور عورت کے زنا پر گواہی دی البتہ انہوں نے جگہیں الگ الگ بیان کی مرد اور عورت وہی ہیں دو گواہ کہتے ہیں اس مرد نے اس عورت کے ساتھ فلا مقام پر زنا کیا اور دوسرے گواہ کہتے ہیں کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ فلا مقام پر زنا کیا الگ الگ جگہیں ذکر کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں یاد رکھو دونوں سے حد ساقت ہو جائے گی اس لیے کیونکہ جگہ بدلنے کی وجہ سے زنا بدل گیا تو ہر زنا پر گویا صرف دو گواہ ہیں تو جب ہر زنا پر دو گواہ ہیں تو گواہوں کا نصاب پورا نہیں کیونکہ گواہ تو چار ہونے چاہیے تھے لہذا کسی ایک پر بھی حد نہیں آئے گی اور خود گواہوں پر حد قضف بھی نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ ان کے اپنے گمان میں تو وہ ایک ہی زنا کی گواہی دے رہے ہیں عورت بھی ایک ہے مرد بھی ایک ہے ایک ہی زنا کی بات کر رہے ہیں البتہ صرف فرق جو آ رہا ہے وہ جگہ کی وجہ سے آ رہا ہے تو صورت اور عورت کے ایک ہونے کی اعتبار سے ایک زنا ہونے کا شبہ ہوتا ہے اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے کرتی ہے لہذا ان گواہوں پر حد قضف ثابت نہیں ہوگی اور اگر ان چار گواہوں نے آپس میں اختلاف کیا جگہ کا لیکن ایک ہی کمرے کے اندر دو گواہ کمرے کا ایک حصہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں زنا ہوا ہے اور دوسرے دو گواہ کمرے کا دوسرا حصہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں زنا ہوا ہے تو اس صورت میں صاحب ہدایہ نے بتلایا تھا کہ حد جاری کی جائے گی اس لیے کیونکہ یہاں تطبیق اور توفیق ممکن ہے یعنی دونوں گواہوں کے قولوں کو ایک دوسرے کا موافق بنانا ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ ابتدائی زنا ایک کنارے پر ہوئی تو انتہائی زنا دوسرے کنارے پر ہوئی حرکت کرنے کی وجہ سے بھئی اور نیز اگر کمرہ چھوٹا ہے اور درمیان میں دونوں زنا کر رہے ہیں تو ہر ایک نے اس کو اپنے قریب سمجھا لہذا ہر ایک کو جو معلوم ہوا اس نے اس کے مطابق گواہی دے دی بھئی اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اگر ایک مرد اور عورت کے زنا پر چار گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں وقت کے اندر فلاں جگہ پر اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور چار دوسرے گواہوں نے بیعینی ہی وہی وقت ذکر کیا کہ اس نے اسی عورت کے ساتھ اسی وقت کے اندر فلاں مقام پر زنا کیا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو مرد اور عورت پر حد واجب نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ ایک ہی مرد اور عورت ایک ہی وقت کے اندر دو مختلف جگہ پر زنا نہیں کر سکتے تو ان گواہوں کے دونوں فریقوں میں سے ایک فریق تو قطعی اور یقینی طور پر جھوٹا ہے البتہ اس کی تعیین نہیں ہے کہ کون سوالہ جھوٹا ہے تو لہذا دونوں کی گواہی میں شبہ آ گیا کہ معلوم نہیں یہ والے جھوٹے ہیں یا معلوم نہیں یہ دوسرے والے جھوٹے ہیں ثابت نہیں ہو سکتی اور نیز ان دونوں گواہوں میں سے کسی پر حد قضف بھی نہیں آئے گی کیونکہ ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک سچا ہو بھی لیکن اس کی بھی تعیین نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے تو لہذا سچا ہونے کے شبہ کی وجہ سے حد قضف بھی جاری نہیں کی جائے گی ان پر اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک عورت کے زنا پر چار گواہ آ گئے لیکن جب اس عورت کو عورتوں نے دیکھا تو اسے باکرہ پایا تو اس صورت میں بھی مرد اور عورت سے حد ساقت ہو جائے گی اس لئے کیونکہ زنا کی وجہ سے عورت کی بکارت باقی نہیں رہ سکتی اس کے بعد میں نے آپ کو گواہوں کی اقسام بتلائیں تھی کہ گواہی کے اعتبار سے گواہ چار قسم کے ہیں کچھ گواہ وہ ہیں جو اہلِ تحمل بھی ہیں اور اہلِ ادا بھی ہیں کامل طور پر اور وہ وہ گواہ ہیں کہ جن میں پانچ صفتیں پائی جائیں آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور عادل ہو یعنی قابل اعتماد تو یہ جو گواہ ہیں یہ اہلِ تحمل بھی ہیں اور اہلِ ادا بھی ہیں کامل طور پر اور اگر گواہ فاسق ہیں یعنی عادل نہیں ہے آزاد بھی ہیں عاقل بھی ہیں بالغ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن عادل نہیں ہے قابل اعتماد نہیں ہے بلکہ فاسق ہیں یعنی اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر یاد رکھو یہ اہلِ تحمل اور اہلِ ادا ہیں تو لیکن ناقص طور پر جبکہ اندھے اور محدود فی القذف یہ اہلِ تحمل تو ہیں لیکن اہلِ ادا نہیں یعنی یہ گواہ بند تو سکتے ہیں لیکن گواہی دے نہیں سکتے اگر قاضی کے پاس گواہی دیں گے تو قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرے گا کیونکہ یہ ادائے شہادت کے اہل نہیں ہیں بھئی اور کچھ گواہ وہ ہیں کہ جو نہ اہلِ تحمل ہیں اور نہ اہلِ ادا ہیں نہ وہ گواہ بن سکتے ہیں نہ وہ گواہی دے سکتے ہیں اور وہ چار قسم کے افراد ہیں غلام ہو یا نابالغ ہو یا مجنون ہو یا کافر ہو تو یہ جو ہیں نہ اہلِ تحمل ہیں اور نہ اہلِ ادا ہیں اب صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کے خلاف چار آدمیوں نے گواہی دے دی لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ چاروں تو غلام ہیں اور غلام نہ تو اہلِ تحمل ہیں اور نہ اہلِ ادا ہیں یا بعد میں پتا چلا کہ یہ چاروں محدود فی القذف ہیں اور محدود فی القذف جو ہیں وہ تو اہلِ ادا نہیں ہیں اہلِ تحمل تو ہیں لیکن اہلِ ادا نہیں ہیں یا ان چار گواہوں میں سے کوئی ایک غلام نکلا یا کوئی ایک محدود فی القذف نکلا تو پھر اس صورت کے اندر ان سب کو حد قذف لگائی جائے گی ان کی گواہی سے زنا ثابت نہیں کیونکہ زنا کے ثبوت کے لئے کم مس کم چار گواہ چاہیے اور وہ چاروں بھی عادل ہونے چاہیے بھئی تو لہذا ان گواہوں کو حد لگائی جائے گی البتہ مشہود ان علی یعنی جس کے خلاف گواہی دی ہے اس کو حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ ان کی گواہی سے زنا ثابت نہیں ہو سکتا اور اگر گواہی دینے والے فاسق ہیں تو فاسقوں کی گواہی سے زنا ثابت نہیں ہو سکتا تو لہذا مشہود علی کو حد نہیں لگائی جائے گی اور خود ان فاسق گواہوں کو بھی حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ گواہی کا نصاب پورا ہے تو یہ اگرچہ فاسق ہیں لیکن پھر بھی احتمال ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہوں تو گواہی کا نصاب پورا ہے گواہ صرف فاسق ہیں تو پھر ان گواہوں کو حد نہیں لگائی جائے گی اور شاہد بے ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر گواہوں کی تعداد چار سے کم ہو تو پھر یہ گواہی ہے ہی نہیں یہ قذف ہے یہ تحمت لگا رہے ہیں زینہ کی لہذا ان کو حد لگائی جائے گی اس کے بعد صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر چار گواہوں نے کسی آدمی کے خلاف زینہ کی گواہی دی اور اس آدمی پر حد زینہ بھی جاری کر دی گئی اور پھر اس کے بعد پتا چلا کہ ان گواہوں میں سے ایک غلام تھا یا ایک محدود فی القذف تھا تو اس صورت میں ان سب کو حد قذف لگائی جائے گی کیونکہ یہ قذف ہے شہادت نہیں ہے بھئی اور نی صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اگر یہ حد لگانے کی وجہ سے مثلا شادی شدہ تھا پھر تو رجم کیا گیا ہے اور اگر غیر شادی شدہ تھا تو پھر زینہ کے حد کے طور پر سو کوڑے لگائے گئے ہیں اب جب معلوم ہوا کہ ایک گواہ غلام تھا یا معلوم ہوا کہ ایک گواہ محدود فی القذف تھا تو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ قاضی سے فیصلے میں غلطی ہوئی ہے لہذا جب قاضی سے فیصلے میں غلطی ہوئی ہے تو اگر اس شخص کو رجم کیا گیا تھا تو پھر اس صورت کے اندر زمان جو ہے بیت المال سے ادا کیا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ غلطی قاضی سے ہوئی ہے اور قاضی مسلمانوں کے لیے عمل کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور ان کے مسائل حل کر رہا ہے لہذا زمان بھی مسلمانوں کے مال میں سے یعنی بیت المال سے ادا کیا جائے گا بھئی اور یہ بالاتفاق ہے یہ مسئلہ صاحبین اور امام صاحب کے نزدی یعنی اگر بعد میں پتا چلا کہ ان گواہوں میں سے ایک گواہ غلام تھا یا محدود فی القذف تھا تو اس صورت کے اندر ہمارے تینوں عیمہ فرماتے ہیں کہ قاضی کے فیصلے کا غلط ہونا یقینی طور پر ثابت ہو گیا اس آدمی کو رجم کیا گیا ہے ایک جان ضائع ہوئی ہے اور قاضی کے غلط فیصلے کی وجہ سے جان ضائع ہوئی ہے لہذا بیت المال سے زمان ادا کیا جائے گا تو یہ مسئلہ اتفاقی ہے ہمارے تینوں عیمہ کے درمیان لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر حد جو تھی وہ ضرب تھی کوڑے لگانا اور پھر کوڑے لگانے کی وجہ سے وہ آدمی زخمی ہو گیا یا وہ آدمی ہلاک ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر یہ جو زمان آئے گا یہ بھی بیت المال پر آئے گا صاحبین کے نزدیک جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نئی صورت میں کوئی زمان نہیں آئے گا اس صورت میں کوئی زمان نہیں آئے گا اس لئے کیونکہ یہ غلطی جلاد کی ہے جلاد کو ایسی ضرب لگانے کا حکم دیا تھا قاضی نے جس کے اندر دوسرے کو زخم بھی نہ لگیں اور دوسرا ہلاک بھی نہ ہو لہذا جب جلاد نے ایسی ضرب لگائی جس سے زخم لگایا دوسرا ہلاک ہو گیا تو جلاد کا یہ فعل قاضی کی طرف منتقل نہیں ہوگا کیونکہ قاضی نے تو اسے ایسی ضرب لگانے کا حکم نہیں دیا معلوم ہوا یہ جلاد جو ہے کوڑے لگانے میں ماہر نہیں ہے تو اس صورت میں جلاد پر زمان آنا چاہیے لیکن جلاد پر زمان واجب نہیں کیا جا سکتا ورنہ تو لوگ جو ہیں حد قائم کرنے سے ہی رک جائیں گے کہ کہیں اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا تو یہ امام صاحب فرماتے ہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ قاضی نے جلاد کو مطلق زرب لگانے کا حکم دیا تھا جس قسم کی بھی چاہے زرب ہو چاہے صرف تکلیف دینے والی ہو چاہے زخمی کرنے والی ہو اور چاہے حلاق کرنے والی ہو تو جلاد کو مطلق زرب کا حکم تھا جو ہر قسم کی زرب کو شامل ہے تو لہذا جلاد کا فعل قاضی کی طرح منتقل ہو گا اور جب جلاد کا فعل قاضی کی طرح منتقل ہو گیا اور قاضی تو مسلمانوں کے لئے عمل کر رہا ہے لہذا مسلمانوں کے مال میں سے ہی اس کا زمان ادا کیا جائے گا لیکن اس کے مقابلے میں اگر گواہوں نے رجوع کر لیا پہلی صورت کیا تھی گواہوں کا پتہ چلا کہ وہ غلام ہے یا محدود فی القذف ہے انہوں نے رجوع نہیں کیا تو پھر اس صورت میں بیت المال پر زمان آئے گا صاحبین فرماتے ہیں جبکہ اگر گواہوں نے رجوع کر لیا تو پھر زمان ان گواہوں پر آئے گا ان کی غلطی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے بھئی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چاہے گواہوں کے بارے میں پتہ چلے کہ غلام ہیں یا محدود فی القذف ہیں چاہے یہ گواہی سے رجوع کر لیں ہر حال کے اندر کسی پر بھی زمان نہیں آئے گا کیونکہ زمان تو اصل میں جلاد پر آنا چاہیے تھا لیکن اس پر زمان کو واجب نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد صاحبِ ہدایے نے شہادت علی شہادت کو بیان فرمایا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات گواہ کو اگر کوئی عوضر ہے وہ قاضی کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا یعنی شدید بیمار ہے یا وہ سفر پر جا رہا ہے تو اس صورت میں وہ اپنی گواہی پر گواہ بنا سکتا ہے ہر گواہ اپنی گواہی پر دو گواہ بنا لے ہر گواہ اپنی گواہی پر دو گواہ بنا لے تو جو اصل گواہ ہیں ان کو کہیں گے شہودِ اصل اور دوسرے گواہ جن کو شہودِ اصل نے اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے ان کو شہودِ فرہ کہیں گے شہود فراہ بھئی تو لہذا یہ شہود فراہ پھر قاضی کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس مسئلے کی گواہی دیتے ہیں بھئی اور شریعت نے ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی ہے البتہ حدود کے مسئلے کے اندر شہادت علی شہادت جائز نہیں ہے بھئی اور نیس یہ بھی یاد رکھنا کہ جس طرح حدود کے مسئلے میں شہادت علی شہادت جائز نہیں ہے اسی طرح قصاص کے مسئلے میں بھی شہادت علی شہادت جائز نہیں ہے اس لیے کہ ان کے حدود بھی شبہ کی ورہ سے ساقت ہو جاتی ہیں اور قصاص بھی شبہ کی ورہ سے ساقت ہو جاتا ہے لہذا حدود اور قصاص کے مسئلے میں شہادت علی شہادت جائز نہیں ہے تو اب زینہ کے مسئلے میں چار گواہ قاضی کے پاس آگئے اور انہوں نے شہادت علی شہادت دی تو یہ تو حدود کا مسئلہ ہے تو قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرے گا ان کو رد کر دے گا اور بعد میں پھر شہود اصل آگئے گواہی دینے تو کہتے ہیں اب شہود اصل کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ شہود اصل کی گواہی ایک مرتبہ رد ہو چکی ہے وہ جو شہود فرہ کو قاضی نے رد کیا تھا وہ شہود فرہ ان شہود اصل ہی کے تو قائم مقام تھے کیونکہ انہوں نے ہی ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے ہی ان کو ذمہ دار بنایا تھا تو لہذا وہ ایک مرتبہ شہود اصل کی گواہی بعض اعتبار سے رد ہو چکی ہے تو اب دوبارہ اسی مسئلے میں شہود اصل کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ حدود کے مسئلے میں ہے کہ شہود فرہ کی گواہی رد ہو جائے تو شہود اصل کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی لیکن اور مسائل کے اندر اگر شہود فرہ کی گواہی رد ہو جائے تو پھر بھی شہود اصل کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر چار آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف زنا کی گواہی دی اور اس آدمی کو رجم کر دیا گیا بعد میں ان گواہوں میں سے ایک نے رجوع کر لیا تو صرف اس ایک کو حد لگائی جائے گی اور اس ایک پر ربع دیت کا زمان آئے گا کیونکہ ایک آدمی کی جان گئی ہے اور جان نہ حق جائے تو وہاں دیت آیا کرتی ہے اور یہاں پر چار گواہ ہیں تو اس دیت کو ان پر تقسیم کریں گے تو ہر گواہ کے حصے میں ربع دیت آ رہی ہے تو ایک نے رجوع کیا ہے تو اس کو حد بھی لگائی جائے گی حد قذف اور اس پر ربع دیت کا زمان بھی واجب کیا جائے گا جبکہ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس رجوع کرنے والے پر مال نہیں واجب کیا جائے گا بلکہ اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا کیونکہ ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے ایک آدمی کی جان گئی ہے لیکن ہمارے نزدیک اس ایک گواہ پر ربع دیت آئے گی دوسرا گواہ بھی رجوع کر لے اگر تو اس پر بھی ربع دیت آ جائے گی اور اس کو بھی حد لگائی جائے گی تو ہمارے نزدیک یہ رجوع کرنے والے گواہوں کو حد بھی لگائی جائے گی اور ان پر زمان بھی آئے گا جبکہ امام زفر رحملہ فرماتے ہیں کہ ان پر زمان تو آئے گا لیکن ان رجوع کرنے والوں پر حد نہیں آئے گی اس لیے کہ ان پر یہ جو رجوع کرنے والے ہیں یا تو ان کو آپ قاضف الحی قرار دیں گے یا آپ ان کو قاضف المیت قرار دیں گے قاضف الحی یعنی زندہ پر تحمت لگانے والے قاضف المیت یعنی مردہ پر تحمت لگانے والے تو ایک گواہ نے رجوع کر لیا تو یا تو آپ یوں شمار کریں گے کہ اس نے جب گواہی دی تھی اس وقت ہی اس نے تحمت لگائی تھی تو یہ قاضف الحی ہوا تو اس صورت میں بھی اس پر حد قضف نہیں آتی کیونکہ حد قضف کے اندر براست جاری نہیں ہوتی اور وہ زندہ مر چکا ہے جب مر چکا ہے تو حد قضف بھی ساقت ہو چکی ہے لہذا قاضف الحی ہونے کی صورت میں آپ اس رجوع کرنے والے گواہ کو حد قضف نہیں لگا سکتے اور اگر آپ اس کو قاضف میت قرار دیتے ہیں کہ اس نے فیلحال رجوع کیا ہے اور اس وقت تو وہ مرجوم مر چکا ہے تو یہ قاضف المیت ہوا تو پھر بھی اس پر حد قضف جاری نہیں کی جا سکتی اس لئے کیونکہ یہ قضف کر رہا ہے یعنی زنا کی تحمت لگا رہا ہے ایک ایسے شخص پر جو مرجوم بھی حکم القاضی ہے جس کو قاضی کے حکم کی وجہ سے رجم کیا گیا ہے اور قاضی کے حکم کی وجہ سے جس کو رجم کیا گیا ہے معلوم وہ اس نے زنا کیا تھا تو معلوم وہ محسن نہ رہا پاگدامن نہ رہا جب پاگدامن نہ رہا تو اب اس پر تحمت لگانے والے پر حد قضف بھی جاری نہیں کی جا سکتی اس کو تو قاضی کے فیصلے کی وجہ سے رجم کیا گیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ شخص جو مرجوم بھی حکم القاضی ہے اس پر اگر عام لوگوں میں سے کوئی اس کو زانی کہتا ہے یا زنا کا الزام اس پر لگاتا ہے اس مرنے والے پر تو مرنے والے کی اولاد بھی اس شخص پر حد قضف کا مطالبہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ شخص مرجوم بھی حکم القاضی ہے عام لوگوں کے حق میں اور مرجوم بھی حکم القاضی تو وہ ہے جسے قاضی نے زنا کی وجہ سے رجم کروایا ہے مرجوم بھی حکم القاضی تو وہ ہے جسے قاضی نے زنا کی وجہ سے رجم کروایا ہے تو وہ زنا سے پاک دامن نہ رہا معلوم ہے اس نے زنا کیا تھا تو لہذا وہ محسن نہیں ہے اور غیر محسن پر کوئی زنا کی تحمت لگائے تو اس پر حد قضف واجب نہیں ہوتی بھی اس لیے مرجوم بحکم القاضی پر کوئی زنا کی تحمت لگائے تو اس پر حد قضف جاری نہیں کی جا سکتی اور یہ جو گواہ ہے جس نے رجوع کیا ہے تو اگرچہ اس کے رجوع کرنے سے یہ پتا چل گیا کہ معلوم ہوا اس شخص کو ناحق قتل کیا گیا تھا اگرچہ پتا چل گیا کہ اس شخص کو ناحق قتل کیا گیا تھا اس نے زنا نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی ہے تو وہ مرجوم بحکم القاضی اور اس کی وجہ سے کم از کم شبہ تو آ گیا اگرچہ اس کا محسن ہونا تو ساقط نہیں ہوا قاضی کی غلطی کی وجہ سے لیکن بہرحال شبہ تو آ گیا اور شبہ کی وجہ سے بھی حد ساقط ہو جائے کرتی ہے تو امام زفر فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی عام آدمی اس مرجوم بحکم القاضی پر تحمت لگائے تو اس پر حد قضف جاری نہیں ہو سکتی تو یہ رجوع کرنے والا بھی اگر آپ اس کو قاضف المیت بھی قرار دے دیں تو اس نے قضف جو کیا ہے جو تحمت لگائی ہے وہ مرجوم بحکم القاضی پر لگائی ہے لہذا کم از کم یہاں شبہ تو ضرور آ گیا اور شبہ کی وجہ سے آپ اس کو بھی حد نہیں لگائی جا سکتی تو چاہے آپ اس رجوع کرنے والے کو قاضف الحی قرار دیں چاہے آپ اس کو قاضف المیت قرار دیں کسی صورت میں بھی اس پر حد ثابت نہیں ہوتی بھئی جبکہ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ جب اس گواہ نے رجوع کر لیا تو اس کی گواہی فسخ ہو گئی جب اس کی گواہی فسخ ہو گئی تو اسی گواہی پر تو قاضی کے فیصلے کے بنیاد تھی تو قاضی کا فیصلہ بھی فسخ ہو گیا لیکن اسی رجوع کرنے والے کے حق میں باقیوں کے حق میں نہیں کیونکہ باقیوں کے نے جب گواہی دی تھی اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل چکا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب گواہی کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل جائے تو وہ گواہی پکی ہو جاتی ہے چنانچہ اسی لیے چار میں سے ایک نے رجوع کر لیا تو باقیوں کو حد نہیں لگائیں گے کیونکہ ان کی گواہی کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل چکا ہے اگرچہ گواہوں کی تعداد اب کم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ان کی گواہی پکی ہو گئی مضبوط ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل چکا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا جب اس ایک گواہ نے رجوع کیا تو اس کی شہادت فسخ ہو گئی جب شہادت فسخ تو اسی شہادت پر بنیاد تھی قاضی کے فیصلے کی تو اس آدمی کے حق میں قاضی کا فیصلہ بھی فسخ ہو گیا قاضی کا فیصلہ بھی فسخ ہو گیا یعنی قاضی کا فیصلہ کل عدم ہو گیا ایسے ہو گیا جیسے ہے ہی نہیں تو معلوم ہوا جب اس کے حق میں قاضی کا فیصلہ ہی فسخ ہو گیا تو وہ شخص اس کے حق میں مرجوم بحکم القاضی نہ رہا اور ان کے حق میں تو وہ مرجوم بحکم القاضی ہے لیکن رجوع کرنے والے کے حق میں وہ مرجوم بحکم القاضی نہیں ہے جب وہ مرجوم بحکم القاضی نہیں ہے تو اب اس قاضفِ میت کو حد لگائی جائے گی ہم نے اس کو قاضفِ میت قرار دیا ہم نے اس کو قاضفِ میت قرار دیا لیکن یہاں پر کسی قسم کا شبا نہیں ہے کیونکہ اس کی گواہی فسخ ہو چکی اور گواہی پر بنیادی قاضی کے فیصلے کی قاضی کا فیصلہ بھی کل آدم ہو گیا گویا ہے ہی نہیں جب قاضی کا فیصلہ ہی نہیں ہے تو مرجوم بحکم القاضی بھی نہیں مرجوم بحکم القاضی کا کیا مانا مرجوم وہ جس کو رجم کیا گیا ہے بحکم القاضی قاضی کے فیصلے سے تو جب قاضی کا فیصلہ نہیں تو قاضی کے فیصلے سے جو مرجوم ہے وہ بھی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جب حکم قاضی نہیں تو مرجوم بحکم القاضی بھی نہیں ہے اسی رجوع کرنے والے کے حق میں لہذا اس کے حق میں کوئی شبا نہیں اس نے جو زنا کی تحمت لگائی ہے یہاں مرجم بحکم القاضی ہونے کا کوئی شبا نہیں جب شبا نہیں تو اس کو حد قضف لگائی جائے گی بات سمجھ میں آگئی جبکہ اس کے مقابلے میں اور لوگوں کے حق میں وہ مرجم بحکم القاضی ہے تو وہ اگر اس کو زنا کی تحمت لگاتے ہیں تو ان کو حد نہیں لگائی جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر فَإِلَّمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ حَتَّى رَجْعَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ خُدُّ جَمِيعًا وَسَقَتَ الْحَدُّ عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى حُدَّ الرَّاجِعُ خَاصَّةً بھئے گزشتہ سبق میں آخر میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر قاضی کے فیصلے کے بعد اس شخص کو رجم کر دیا گیا تو قاضی کے فیصلے کی وجہ سے سب گواہوں کی گواہی پکی ہو گئی لہذا ان گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو صرف اس رجوع کرنے والے گواہ کو حد لگائی جائے گی اور اس پر ربع دیت بھی آ جائے گی زمان کے طور پر لیکن اب آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ صورت تھی جب قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا تھا اور حد بھی نافذ ہو گئی تھی لیکن اگر گواہوں میں سے کس نے رجوع کر لیا قاضی کے فیصلے سے پہلے یا قاضی نے فیصلہ تو کر دیا لیکن ابھی حد نافذ نہیں ہوئی اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضا کا حصہ ہے یہ بھی قاضی کے فیصلے کا حصہ ہے تو لہذا قاضی نے فیصلہ کر دیا حد ابھی نافذ نہیں ہوئی ان گواہوں میں سے کس نے رجوع کر لیا تو یہ بھی اسی طرح ہے گویا قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی رجوع کر لیا اور قاضی کے فیصلے سے پہلے اگر گواہ رجوع کر لیں اور گواہی کا نصاب کم ہو جائے تو پھر یاد رکھو سب کو حد لگائی جاتی ہے مثلا چار گواہ قاضی کے پاس آئے تھے زینہ کے مسئلے میں انہوں نے گواہی دے دی اور ابھی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا کہ ایک گواہ نے رجوع کر لیا جب ایک نے رجوع کر لیا تو پتہ چلا گواہی کا نصاب پورا نہیں جب نصاب پورا نہیں معلوم باقی سارے بھی تحمد لگا رہے ہیں وہ گواہ نہیں ہیں لہذا سب کو حد قضف لگائی جائے گی پچھلے مسئلے کے اندر وہ آدمی کو رجم کر دیا گیا تھا حد کا فیصلہ بھی ہوا تھا اور قاضی نے نافذ بھی کروا دی تھی اور نافذ کرنا یہ بھی قاضی کے فیصلے کا حصہ ہے تو گویا قاضی کا فیصلہ پکا ہو چکا اور جب قاضی کا فیصلہ ہو گیا پورا ہو گیا تو معلوم ان کی گواہی بھی پکی ہو گئی جب گواہی پکی ہو گئی تو صرف رجوع کرنے والے کو حد لگائیں گے اور صرف اسی پر زمان آئے گا باقیوں کو حد بھی نہیں لگائیں گے اور ان پر زمان بھی نہیں آئے گا لیکن یہاں پر دوسری صورت ہے کہ گواہوں میں سے کسی گواہ نے قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی رجوع کر لیا یا قاضی کے فیصلے کے بعد رجوع کیا لیکن حد کے نافذ ہونے سے پہلے رجوع کر لیا اور حد کا نافذ کرنا بھی تو قضاء قاضی کا حصہ ہے تو حد کے نافذ کرنے سے پہلے بھی رجوع کر لے تو یوں سمجھو گویا قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی رجوع کر لیا اور اس صورت میں اگر گواہی کا نصاب کم ہو گیا تو ان سب کو حد قضف لگائی جائے گی معلوم وہ یہ شہادت تھی ہی نہیں یہ قضف تھا بھئی ہر لحاظ سے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ اور اگر مشہود علیہ پر حد نہیں لگائی گئی وہ جس کے خلاف انہوں نے زنا کی گواہی دی ہے ابھی اس پر حد نہیں لگائی گئی اس سے پہلے ہی گواہ رجوع کر لیتے ہیں اور اب شہادت کا نصاب پورا نہیں ہو رہا تو سب کو حد لگائی جائے گی تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ اور مشہود علیہ کو حد نہیں لگائی گئی تھی حَتَّى رَجْعَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ یہاں تک کہ ان گواہوں میں سے ایک نے رجوع کر لیا حُدُّ جَمِيعا تو ان سب کو حد لگائی جائے گی وَسَقَتَ الْحَدُ عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اور مشہود علیہ سے بھی حد ساقط ہو جائے گی مشہود علیہ سے بھی حد ساقط ہو جائے گی وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں خُدَّ الرَّاجِعُ خَاسَتًا کے خاص طور پر رجوع کرنے والے کو حد لگائی جائے گی کونسی صورت بیان ہو رہی ہے کہ گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا ہے یا دو نے رجوع کیا ہے اور قاضی فیصلہ کر چکا ہے لیکن ابھی اس نے حد کو نافیز نہیں کیا کر چکا ہے اس کے بعد رجوع کر رہے ہیں لیکن نافیز کرنا بھی قضا کا حصہ ہے تو شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں یوں سمجھو گویا قاضی نے ابھی فیصلہ کیا ہی نہیں جب فیصلہ کیا ہی نہیں اور کوئی رجوع کر لے تو سب کو حد لگائی جاتی ہے تو یہاں بھی سب کو حد لگائی جائے گی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی فیصلہ کر چکا ہے اگرچہ نافیز نہیں کیا لیکن فیصلہ تو کر چکا ہے اور اس فیصلہ کی وجہ سے اب گواہوں کی گواہی پکی ہو گئی گواہوں کی گواہی پکی ہو گئی جب گواہوں کی گواہی پکی ہو گئی تو صرف رجوع کرنے والے کو حد لگائیں گے باقیوں کو حد نہیں لگائیں گے تو یہ معنی ہے وقال محمد رحمہ اللہ تعالی حد الراجع خاصتا کہ رجوع کرنے والے کوئی خاص طور پر حد لگائی جائے گی لئنہ شہادت تأکدت بالقضائی اس لئے کیونکہ ان کی گواہی پکی ہو گئی بالقضائی قضا کی وجہ سے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے ان کی گواہی پکی ہو گئی فلا ینفسخو لہذا یہ گواہی فسخ نہیں ہوگی اللہ فی حق الراجعی مگر صرف رجوع کرنے والے کے حق میں کما اذا رجع بعد الامزائی جیسے کہ گواہ رجوع کر لے بعد الامزائی حد کو نافذ کرنے کے بعد امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قاضی فیصلہ کر دے تو گواہی پکی ہو جاتی ہے اسی لئے جب حد نافذ کر دی اور اس کے بعد کوئی ایک رجوع کرتا ہے تو صرف اس کو حد لگاتے ہیں باقیوں کو حد نہیں لگاتے تو یہاں بھی قاضی کا فیصلہ ہو چکا ہے اگرچہ ابھی نافذ نہیں ہوا تو کہتے ہیں کما اذا رجع بعد الامزائی جیسے کہ حد کو نافذ کرنے کے بعد کوئی گواہ رجوع کر لے تو صرف اسی کو حد لگاتے ہیں وَلَهُمَا شَيْخَيْن رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے اَنَّ الْإِمْزَاءَ مِنَ الْقَضَائِ کہ حد کو نافذ کرنا بھی یہ قضا میں سے ہے حد کو نافذ کرنا بھی یہ قضا قاضی کا حصہ ہے تو جب تک نافذ نہیں یوں سمجھو گویا ابھی قاضی نے فیصلہ ہی نہیں کیا تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ان گواہوں میں سے ایک نے رجوع کر لیا قضا سے پہلے ہی اور قضا سے پہلے رجوع کرنے کی صورت میں تو بل اتفاق سب پر حد آتی ہے تو یہاں پر بھی نافذ کرنے سے پہلے اگر رجوع کر لیا ہے تو سب پر حد آئے گی تو کہتے ہیں کہ ما اذا رجع واحد منہم قبل القضائی جیسے کہ ان گواہوں میں سے کوئی ایک رجوع کر لے قاضی کے فیصلے سے پہلے وَلِهَادَ اَسَقَتَ الْحَدُ عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اور اسی لیے حد جو ہے مشہود علیہ سے ساقت ہو جاتی ہے شیخین رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کو امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قاضی جب فیصلہ کر دے ابھی نافذ تو نہیں کیا لیکن فیصلہ تو کر دیا ہے لہذا اب جب رجوع کوئی کرے گا تو صرف اسی کو حد لگائیں گے باقیوں کو حد نہیں لگائیں گے تو شیخین فرماتے ہیں کہ حدود کے مسئلے میں حد کا نافذ کرنا بھی قضا کا حصہ ہے اسی لیے تو جب قاضی فیصلہ کر دے کہ اس آدمی کو رجم کیا جائے یا اس کو سو کوڑے لگائے جائیں لیکن ابھی نافذ نہیں کی اس سے پہلے گواہوں میں سے ایک بھی رجوع کر لے تو حد ساقت ہو جاتی ہے حالانکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قاضی جب ایک مسئلے میں فیصلہ کر دے گواہ بے شک رجوع کر لے قاضی کا فیصلہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر نقصان کسی کا ہوا ہے وہ نقصان اب وہ رجوع کرنے والے کو بھرنا پڑے گا اس پر زمان آ جائے گا تو شیخین فرماتے ہیں قاضی کے فیصلے کے بعد حد کے نافذ کرنے سے پہلے اگر کوئی گواہ رجوع کر لے تو حد ہی ساقت ہو جاتی ہے معلوم ہوا ابھی قاضی کا فیصلہ پورا ہوا ہی نہیں اگر قاضی کا فیصلہ پورا ہو چکا تھا تو پھر ایک دفعہ حد کا فیصلہ ہونے کے بعد اب اس فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن حد ساقت ہو رہی ہے قاضی کا فیصلہ ختم ہو رہا ہے معلوم ہوا حدود کے مسئلے میں حد کا نافذ کرنا بھی یہ قضاء کا حصہ ہے تو کہتے ہیں وَلِهَادَ سَقَتَ الْحَدُ عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اور اسی لئے حد جو ہے مشہود علی سے ساقت ہو جاتی ہے اگر قضاء قاضی کے بعد بھی کوئی رجوع کرے امزا سے پہلے وَلَوْ رَجْعَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَائِ اور اگر قضاء سے پہلے ان میں سے کوئی ایک بھی رجوع کر لے خُد دو جميعا تو سب کو حد لگائی جاتی ہے شیخین رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ ابا محمد رحمہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں کہ جس طرح قضاء قاضی سے پہلے اگر کوئی گواہ رجوع کر لے تو سارے گواہوں کو حد لگائی جاتی ہے تو اسی طرح نافذ کرنے سے پہلے بھی اگر کوئی رجوع کر لے گا تو اسی طرح سمجھیں گے جیسے قضاء قاضی سے پہلے اس نے رجوع کر لیا ہے اور اس صورت میں بھی سب کو حد لگائیں گے تو کہتے ہیں وَلَوْ رَجْعَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ حُدُّ جَمِيعًا اور اگر قاضی کے فیصلے سے پہلے ان میں سے کوئی ایک رجوع کر لیتا حُدّ جميعًا تو سب کو حد لگائی جاتی تو یہاں پر بھی سب کو حد لگائی جائے گی وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام زفر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں يُحَدُّ الرَّاجعُ خاص ساتھا کہ رجوع کرنے والے کوئی خاص طور پر حد لگائی جائے گی امام زفر بھی امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں البتہ دلیل الگ الگ ہے دونوں کی امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ تھی کہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے گواہی پکی ہو گئی لہذا صرف رجوع کرنے والے کو حد لگائیں گے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں صرف رجوع کرنے والے کو حد لگائی جائے گی لیکن دلیل ان کی الگ ہے وہ فرماتے ہیں صرف اس ایک نے رجوع کیا ہے لہذا باقیوں کے معاملے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اپنی ذات کے حق میں تو اس کا رجوع صحیح ہے لیکن دوسروں کے حق میں اس کا رجوع صحیح نہیں یعنی صرف اس ایک نے رجوع کیا ہے تو اسی کو حد لگائیں گے باقیوں کو حد نہیں لگائیں گے باقیوں کے حق میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کہ باقیوں کو بھی جھوٹا قرار دے دیا جائے اس نے رجوع کر لیا ہے تو اس کے رجوع کی وجہ سے اب باقیوں کو بھی جھوٹا قرار دے دیا جائے نہیں ایسا نہیں کیا جائے گا صرف یہ جھوٹا ہے باقیوں کے حق میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی لہذا باقیوں کی گواہی اپنی جگہ پر قائم ہے لہذا صرف اس کو حد لگائی جائے گی باقی گواہوں کو حد نہیں لگائی جائے گی تو امام زفر رحملہ فرماتے ہیں یو حد الراجع خاصتاً کہ رجوع کرنے والے کو ہی خاص طور پر حد لگائی جائے گی دوسروں کے خلاف اور ہماری دلیل یہ ہے کہ گواہوں کا کلام اصل میں قذف ہی ہے اور قاضی کے فیصلے کے ساتھ ملنے سے ہی یہ گواہی بنے گا ہم کہتے ہیں یہ جو گواہوں نے گواہی دی ہے یہ تحمت ہی ہے جب تک قاضی کا فیصلہ ان کے ساتھ نہ ملے اور جب تک قاضی نے ابھی حد جاری نہیں کی تو قاضی کا فیصلہ ابھی پورا نہیں ہوا لہذا ان سب کی گواہی ابھی گواہی نہیں بنی جب گواہی نہیں بنی تو تحمت ہے اور تحمت کی صورت میں سب کو حد لگائی جاتی ہے تو ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان گواہوں کا کلام تو اصل میں قذف ہی ہے یعنی وہ زنا کی تحمت لگا رہے ہیں وَإِنَّمَا يَصِيرُ شَحَادَةً بِتِّسَالِ الْقَذَائِ بِهِ اور قاضی کا فیصلہ ساتھ ملنے کی وجہ سے ہی یہ گواہی بنے گا فَإِذَا لَمْ يَتَّصِلْ جَبْ ان کے ساتھ قاضی کا فیصلہ نہیں ملا یعنی ابھی قاضی کا فیصلہ پورا ہی نہیں ہوا حد نافذ ہی نہیں ہوئی تو فَإِذَا لَمْ يَتَّصِلْ جَبْ قاضی کا فیصلہ ان کے کلام کے ساتھ نہیں ملا بَقِيَ قَذْفًا تو ان کا کلام قذف ہو کر ہی باقی رہا فَيُحَدُّونَ تو ان سب کو حد لگائی جائے گی آگے دیکھئے فَإِنْ قَانُوا خَمْسَتًا فَرَجْعَ أَحَدُهُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ اس سے پہلے آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر چار گواہوں کی وجہ سے ایک آدمی کو رجم کر دیا گیا اور ایک نے رجوع کیا ہے تو صرف اسی ایک رجوع کرنے والے کو حد بھی لگے گی اور اس پر زمان بھی آئے گا اب صورت یہ ہے کہ گواہ جو تھے وہ پانچ یا چھے تھے ان میں سے ایک یا دو رجوع کر لیتے ہیں تو کیا ان کو حد لگائی جائے گی اور کیا ان پر زمان آئے گا اس آدمی کو رجم کیا جا چکا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی اگرچہ ایک یا دو نے رجوع کر لیا لیکن ابھی بھی چار گواہ باقی ہیں شہادت کا نصاب پورا ہے اور جب شہادت کا نصاب پورا ہے تو لہذا پورا حق موجود ہے ان کی گواہی کی وجہ سے ہی کیا تھا قاضی نے فیصلہ کیا تھا تو ابھی بھی پورا کا پورا حق موجود ہے لہذا کسی پر حد نہیں ہاں اگر ایک اور آدمی بھی رجوع کر لیتا ہے تو اب شہادت کا نصاب کم ہو گیا جب شہادت کا نصاب کم ہو گیا تو اب جتنے رجوع کرنے والے تھے ان سب کو حد لگائی جائے گی مثلا گواہی دی تھی پانچ افراد نے پہلے ایک نے رجوع کیا تو اس کو حد نہیں لگائیں گے کیونکہ ابھی بھی پورا کا پورا حق باقی ہے چار گواہ موجود ہیں اگر ایک اور رجوع کر لیتا ہے اب شہادت کا نصاب کم ہو گیا تو اب صرف یہ رجوع کرنے والے جو دونوں ہیں ان کو حد لگائی جائے گی باقی تین کو نہیں کیونکہ ان کی گواہی کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِن كَانُوا خَمْسَتًا اور اگر وہ گواہ پانچ تھے فَرَاجَعَا أَحَدُهُمْ تو ان میں سے ایک نے رجوع کر لیا یعنی رجم کے بعد فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ تو ان پر کچھ بھی نہیں باقیوں پر کچھ بھی نہیں آئے گا لِأَنَّ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَہَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ اس لیے کیونکہ باقی ہیں وہ افراد جن کی شہادت کی وجہ سے سارا حق باقی ہے وہ افراد ابھی بھی باقی ہیں جن کی شہادت کی وجہ سے سارا حق باقی ہے یعنی ابھی بھی چار گواہ موجود ہیں تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ باقی ہیں وہ افراد کے باقی ہیں جن کی شہادت کی وجہ سے سارا حق وہو شہادت الاربعی اور وہ چار افراد کی گواہی ہے کہ اس کی وجہ سے حق باقی ہے اور اگر ایک اور نے بھی رجوع کر لیا تو اب ان دونوں کو حد لگائی جائے گی ایک نے تو پہلے رجوع کیا تھا اس پر حد نہیں کیونکہ ابھی بھی شہادت کا نصاب پورا ہے لیکن اگر ایک اور رجوع کر لیتا ہے اب شہادت کا نصاب کم ہو گیا تو لہذا اب ان دونوں کو حد لگائی جائے گی تو یہ معنی ہے فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ اگر ایک اور نے رجوع کر لیا حُدَّ تو اب ان دونوں کو حد لگائی جائے گی وَغَرِمَا رُبْعَدْدِيَتِ وَغَرِمَا اور یہ دونوں زامن ہوں گے رُبْعَدْدِيَتِ رُبْعِدِيَتِ کے یہ دونوں زامن ہوں گے رُبْعِدِيَتِ کے بھئی رُبْعِدِيَتِ کیوں ایک پر رُبْعِدِيَتِ آنی چاہیے تھی آپ دونوں پر ملا کر رُبْعِدِيَتِ واجب کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی ابھی بھی تین گواہ موجود ہیں حد کے لیے کتنے گواہ چاہیے تھے چار اور گواہ کل کتنے تھے پانچ تو پانچ میں سے دونے رجوع کیا ہے تین گواہ تو ابھی بھی باقی ہیں تو جو باقی ہیں ان کا اعتبار ہے تین چوتھائی حق ابھی بھی باقی ہے تین چوتھائی حق ابھی بھی باقی ہے تو جو باقی رہ گئے ان کا اعتبار ہے رجوع کرنے والوں کا اعتبار نہیں تو تین چوتھائی حق ابھی بھی باقی ہے صرف ایک چوتھائی حق کم ہو گیا تو وہ ایک چوتھائی حق دونوں رجوع کرنے والوں پر آ جائے گا وہ دونوں کو مل کر ادا کرنا ہوگا بھئی تو یہ معنی ہے وَغَرِي مَا رُبْعَدِيَتِ اور یہ دونوں رجوع کرنے والے زامن ہوں گے دیت کے چوتھے حصے کہ اَمَّلْ حَدُّ فَلِمَا ذَكَرْنَا تو حد جو ہے اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی ان پر حد بھی آئے گی حد بھی آئے گی اس لئے کیونکہ ان کی شہادت قضف بن گئی پیچھے بتلایا تھا نا ان کو ہم نے قاضف المیت قرار دے دیا ہے تو یہ قاضف المیت ہو گئے کیونکہ ان کی شہادت تو قضف بن گئی اور فی الحال قضف بنی ہے جبکہ وہ آدمی مر چکا ہے تو یہ قاضف المیت ہوئے لہذا ان پر حد لگائی جائے گی تو کہتے اَمَّلْ حَدُّ فَلِمَازَا كَرْنَا تو ان پر حد آئے گی اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی وَأَمَّلْ غَرَامَةُ فَلِأَنَّهُ بَقْيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ سَلَاسَتُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ اور باقی غرامہ بھئی غرامہ میں نے آپ کو بتلایا جرمانے کو کہتے ہیں وَأَمَّلْ غَرَامَةُ اور باقی جرمانہ جو ہے یعنی ان کو دیت کا چوتھا حصہ ادا کرنا پڑے گا اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں وَأَمَّلْ غَرَامَةُ اور باقی جرمانہ جو ہے فَلِأَنَّهُ بَقْيَا اس لئے کیونکہ باقی ہیں مَنْ وہ افراد يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ سَلَاسَتُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ کہ جن کی گواہی کی وجہ سے تین چوتھائی حق باقی ہے ابھی بھی وہ افراد باقی ہیں جن کی گواہی کی وجہ سے تین چوتھائی حق باقی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ غَرَامَةُ فَلِأَنَّهُ بَقْيَا مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ سَلَاسَتُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ اور باقی جرمانہ جو ہے وہ اس لئے کیونکہ باقی ہیں وہ افراد جن کی گواہی کی وجہ سے چوتھائی حق باقی ہے وَالْمُعْتَبَرُ بَقَاءُ مَنْ بَقِيَا لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ ہدایہ کی فصیح و بلغ عبارتیں چل رہی ہیں بھئی کہتے ہیں وَالْمُعْتَبَرُ بَقَاءُ مَنْ بَقِيَا لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ اور وہ جو معتبر ہے یعنی جس کا اعتبار کیا جاتا ہے بَقَاءُ مَنْ بَقِيَا وہ باقی رہنے والوں کا باقی رہنا معتبر ہے رُجُوع کرنے والوں کا رُجُوع معتبر نہیں جیسے میں نے ابھی بتایا پانچ گواہ تھے ایک نے رُجُوع کر لیا تو باقی کتنے چار لہذا اس ایک پر نہ حد آئے گی اور نہ اس پر سامان آئے گا کیونکہ معتبر باقی رہنے والے ہیں رُجُوع کرنے والے معتبر نہیں ہیں بھئی آسان لفظوں میں یوں کہو باقی رہنے والے معتبر ہیں رُجُوع کرنے والے معتبر نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُعْتَبَرُ بَقَاءُ مَنْ بَقِيَا اور معتبر جو ہے وہ باقی رہنے والوں کی بقا ہے بَقَاءُ مَنْ بَقِيَا مَنْ بَقِيَا وہ جو باقی ہیں بَقَاءُ مَنْ بَقِيَا باقی رہنے والوں کی بقا معتبر جو ہے وہ باقی رہنے والوں کی بقا ہے یعنی ان کا باقی رہنا ہے تو کہتے ہیں اور معتبر جو ہے وہ باقی رہنے والوں کا باقی رہنا ہے لا رجوع من رجع نہ کہ رجوع کرنے والوں کا رجوع علامہ عورفہ اس وجہ سے جو جانا گیا ہے یعنی جو کتاب الشہادات کے اندر جانا گیا ہے کہ باقی رہنے والے معتبر ہیں رجوع کرنے والے معتبر نہیں ہیں بھئی آگے دیکھئے وَإِن شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَزُكُ فَرُجِمَا فَإِذَا شُهُودُ مَجُوسٌ أَوْ عَبِيدٌ فَدِّيَتُ عَلَى الْمُزَكِّينَ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ بھئی گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زنا کے مسئلے کے اندر گواہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں کچھ ہیں شہود زنا جو قاضی کے پاس جا کر زنا کی گواہی دیتے ہیں کچھ ہیں شہود تذکیہ زکایو زک کی تذکیہ کا معنی ہے دوسرے کو پاک بتانا یعنی پاک قرار دینا یہاں مراد ہے عادل قرار دینا تو یہ ہیں شہود تذکیہ جنہوں نے گواہوں کو عادل قرار دیا ہے اور تیسری قسم کے گواہ جو ہیں وہ شہود احسان ہیں جو کسی آدمی کے محسن ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا شہود احسان اگر رجوع کر لیں تو پھر اس صورت میں ان پر کوئی زمان نہیں لیکن اگر شہود زنا یا شہود تذکیہ رجوع کر لیں تو پھر ان پر زمان آئے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور اگر چار آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف زنا کی گواہی دی تو ان کا تذکیہ کیا گیا یعنی ان کو پاک قرار دیا گیا قاضی نے ان کی تعدیل کروائی خفیہ خط لکھے کچھ عادل لوگوں کو اور ان کے بارے میں پتہ کروایا اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ گواہ عادل ہیں یہ گواہ قابل اعتماد ہیں تو کہتے ہیں فَزُقُّ تو ان کا تذکیہ کیا گیا فَرُّ جِمَا تو پھر اس شخص کو رجم کر دیا گیا فَإِذَا شُهُودُ مَجُوسٌ اَوْ عَبِيدٌ تو اچانک وہ گواہ جو تھے مجوسی تھے یا غلام تھے بعد میں پتہ چلا یہ گواہ تو مجوسی ہیں یا یہ گواہ تو غلام ہیں اور مجوسی تو کافر ہے اور کافر تو مسلمان کے خلاف نہ اہلِ تحمل ہے نہ اہلِ شہادت ہے اسی طرح غلام بھی نہ اہلِ تحمل ہے اور نہ اہلِ شہادت ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِذَا شُهُودُ مَجُوسٌ اَوْ عَبِيدٌ تو اچانک وہ گواہ جو ہیں مجوسی تھے یا غلام تھے فَدِّیَتُ عَلَى الْمُزَكِّينَ عِندَ أَبِي حَنیفَةَ رحمہ اللہ تو دیت جو ہے تذکیہ کرنے والوں پر آئے گی امام صاحب کے نزدیک امام صاحب فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا قاضی نے غلطی کی ہے اور قاضی نے جو غلطی کی ہے وہ ان تذکیہ کرنے والوں کی تعدیل کی وجہ سے کی ہے لہذا زمان ان پر آئے گا مطن میں صرف اتنا مسئلہ ذکر ہے کہ زمان ان تذکیہ کرنے والوں پر آئے گا لیکن صاحبِ ہدایہ وضاحت فرمائیں گے کہ اصل صورت یہ ہے کہ تذکیہ کرنے والوں پر زمان تب آئے گا جب وہ رجوع کر لیں جب تذکیہ کرنے والے رجوع کر لیں جب وہ خود اقرار کریں کہ یہ ہمیں پتا تھا یہ مجوسی اور غلام ہیں ہم نے پھر بھی ان کو عادل بتایا تو پھر اس صورت میں ان پر زمان آئے گا ورنہ ویسے ان پر زمان نہیں ہوگا تو کہتہ فدیتو علی المزکین عیندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ تو دیت جو ہے وہ تذکیہ کرنے والوں پر آئے گی امام صاحب کے نزدیک معناہ اس قول کا معنی یہ ہے اب صاحبِ ہدایہ وضاحت فرمائیں گے کہ تذکیہ کرنے والوں پر کب زمان آئے گا جب وہ رجوع کرے کہتے ہیں معناہ اس قول کا معنی یہ ہے جب تذکیہ کرنے والے تذکیہ سے رجوع کر لیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ زمان بیت المال پر آئے گا وہ فرماتے ہیں زمان بیت المال پر آئے گا شہودِ تذکیہ پر زمان نہیں آسکتا انہوں نے تو گواہوں کی اچھی صفتیں بیان کی انہوں نے تو گواہوں کی اچھی صفتیں بیان کی کہ یہ آزاد ہیں دیکھو یہ تو اچھی صفت ہے یہ مسلمان ہیں یہ اچھی صفت ہے یا اسی طرح یہ عادل ہیں یہ ساری کیا ہیں اچھی صفت اور کسی کی اچھی صفت بیان کرنے پر اس پر زمان واجب نہیں کیا جا سکتا صاحبین فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے شہودِ احسان شہودِ احسان جو قاضی کے پاس آ کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص محسن ہے یا محسن نہیں اور اس کے لیے کتنی شرائط ہیں محسن کے لیے احسان اور رجم احسان اور رجم کے لیے کتنی شرائط ہیں سات شرائط ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ شخص جس پر زنا کا الزام ہے وہ آزاد ہو حاقل ہو بالک ہو مسلمان ہو اس نے نکاحِ صحیح کیا ہو اور نکاحِ صحیح کے بعد بیوی سے صحبت بھی کی ہو اور بیوی اور خاون دونوں محسن ہوں بھئی تو صحبین فرماتے ہیں شہودِ احسان جب رجوع کر لیں تو پھر بل اتفاق ان پر زمان نہیں آتا امام صاحب بھی فرماتے ہیں شہودِ احسان اگر رجوع کر لیں گے تو ان پر زمان نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا زمان کیونکہ شہودِ احسان نے تو صرف اچھی صفتیں بیان کی ہیں تعریف کی ہے کہ یہ آدمی آزاد ہے یہ مسلمان ہے اس نے نکاحِ صحیح کیا ہے اور بیوی سے صحبت کی ہے اور بیوی اور خاون دونوں محسن ہیں یہ ساری تو وہ اچھی صفتیں بیان کر رہے ہیں تو جیسے شہودِ احسان اچھی صفتیں بیان کرتے ہیں اور وہ رجوع کر لیں تو ان پر زمان نہیں ہوتا اسی طرح شہودِ تذکیہ جو ہیں انہوں نے بھی اچھی صفتیں ہی بیان کی تھی گواہوں کے اندر تو لہذا وہ بھی اگر رجوع کر لیں تو ان پر زمان نہیں آئے گا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ شہودِ تذکیہ بھی شہودِ احسان کی طرح ہیں جیسے شہود احسان اچھی صفتیں بیان کرتے ہیں اسی طرح شہود تذکیہ نے بھی اچھی صفتیں بیان کی ہیں اور صرف فرق اتنا ہے کہ شہود احسان نے مشہود علیہ کے اندر اچھی صفتیں بیان کی تھیں جس کے خلاف گواہی دی جا رہی تھی اس میں اچھی صفتیں بیان کی تھی شہود احسان نے اور شہود تذکیہ جو ہیں انہوں نے گواہوں کے اندر اچھی صفتیں بیان کی ہیں تو جیسے شہود احسان پر رجوع کی صورت میں زمان نہیں آتا شہود تسکیہ پر بھی رجوع کی صورت میں زمان نہیں آئے گا یہ صاحبین فرماتے ہیں جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں شہود تسکیہ اگر رجوع کریں گے تو ان پر زمان آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَهُ وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ اور صاحبین فرماتے ہیں بیت المال پر آئے گا یعنی شہود تسکیہ پر زمان نہیں آئے گا بلکہ بیت المال پر زمان آئے گا شہود تسکیہ نے تو اچھی صفتیں بیان کی ہیں وَقِيلَ هَذَا اِذَا قَالُوا تَعَمَّدْنَا تَسْكِیَتَ مَعَعِلْمِنَا بِحَالِهِمْ وَقِيلَ اور کہا گیا ہے یہاں سے صاحبِ ہدایہ محلِ اختلاف بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے کہ شہود تسکیہ پر زمان آئے گا یا نہیں آئے گا یہ اس وقت ہے جب شہود تسکیہ رجوع کریں اور خود کہیں کہ ہمیں ان گواہوں کا پتہ تھا کہ یہ غلام ہیں یا مجوسی ہیں پھر بھی ہم نے جان بوجھ کر تسکیہ کیا تھا علم کے باوجود ہم نے جان بوجھ کر تسکیہ تھا اس صورت میں ہے صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف جبکہ اگر شہود تسکیہ کہیں ہم سے غلطی ہو گئی تو پھر بل اتفاق ان پر زمان نہیں آئے گا شہود تسکیہ کیا کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی یعنی ہم تو سمجھے تھے فلا آدمی ہے اس لئے ہم نے عادل کہہ دیا یہ تو کوئی اور آدمی تھے تو اس صورت میں یاد رکھو بل اتفاق شہود تسکیہ پر زمان نہیں تو امام صاحب اور صاحبین کے اختلاف کس صورت میں ہے جب شہود تسکیہ رجوع کر لیں اور بتائیں کہ ہمیں علم تھا کہ یہ غلام یا مجوسی ہیں ہم نے پھر بھی ان کا تسکیہ کیا تو کہتے ہیں وقیلا اور کہا گیا ہے ہادا اذا قالو کہ یہ اختلاف اس وقت ہے جب وہ شہود تسکیہ نے کہا تعمدن تسکیہ تاکہ ہم نے جان بوجھ کر تسکیہ کیا مَعَعِلْمِنَا بِخَالِهِمْ باوجود اس کے کہ ہمیں ان قواہوں کے حالت کا علم تھا لَهُمَا اب صاحبین کی دلیل آگئی لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہم اصنو علشوہود خیرہ کہ شہود تسکیہ جو ہیں انہوں نے گواہوں پر تعریف کی ہے خیر کی اسنا یسنی اسنا کا معنی تعریف کرنا انہم اصنو علشوہود خیرہ کہ یہ شہود تسکیہ جو ہیں انہوں نے تو شہود زنا پر خیر کی تعریف کی ہے انہوں نے شہود زنہ کی تعریف کی ہے کہ عادل ہیں مسلمان ہیں آزاد ہیں یہ تو انہوں نے تعریف کی ہے تو انہم اصنع علی شہود خیرہ شہود تسکیہ نے شہود زنہ پر خیر کی تعریف کی ہے فَصَارَكَ مَا اِذَا أَصْنَوْ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ خَیرَہَ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے انہوں نے تعریف کی ہو مشہود علیق پر خیر کی مشہود علیق کی تعریف کی ہو خیر کے ساتھ بِعَنْ شَهِدُ عَلَى اِحْسَانِهِ بَعِنْ سُورَتْ کے انہوں نے اس کے محسن ہونے پر گواہی دی ہو تو یہ تسکیہ کرنے والوں نے گواہوں کی تعریف کی ہے یہ اسی طرح ہے جیسے یہ مشہود علیق کی تعریف کریں یعنی شہادتِ احسان دیں بھئی یعنی محسن ہونے پر گواہی دیں بھئی وَلَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے اب امام صاحب کی دلیل آگئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ شہودِ تذکیہ پر زمان آئے گا وجہ یہ کہ یہ جو قاضی نے شہودِ زنا کی گواہی قبول کی وہ شہودِ تذکیہ کی وجہ سے اگر وہ تذکیہ نہ کرتے تو قاضی ان شہودِ زنا کی گواہی بھی قبول نہ کرتا تو شہودِ زنا وہ ہیں علت قاضی کے حکم کی کوئی گواہ زنا کی گواہی آ کر دیتا ہے تو پھر قاضی فیصلہ کرتا ہے حد کا تو شہودِ زنا جو قاضی کے سامنے گواہی دے رہے ہیں یہ ہیں قاضی کے فیصلے کی علت اور تذکیہ کرنے والوں کے تذکیہ کی وجہ سے ان کی گواہی کو قاضی نے قبول کیا ہے تو گویا وہ علت العلت کے درجے میں ہیں شہودِ تذکیہ علت العلت کے درجے میں ہیں ان کا تذکیہ ہوگا تو قاضی شہود زنہ کی گواہی قبول کرے گا ان کا تذکیہ نہیں تو قاضی شہود زنہ کی گواہی بھی قبول نہیں کرے گا تو معلوم ہوا شہود تذکیہ کی گواہی جو ہے وہ علت العلت کے درجے میں ہے یعنی وہ علت کی علت ہے بھئی تو ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّا شَحَادَتَ اِنَّمَا تَسِيرُ حُجَّةً عَامِلَةً بِالتَسْكِيَتِ کہ گواہی جو ہے وہ ایسے حجت بن جاتی ہے جو عمل کرنے والی ہو بِالتَسْكِيَتِ تذکیہ کی وجہ سے گواہی حجت بن جاتی ہے اور عمل دکھاتی ہے اپنا وہ تذکیہ کی وجہ سے تو وہ امام صاحب فرماتے ہیں اَنَّا شَحَادَتَ اِنَّمَا تَسِيرُ حُجَّةً عَامِلَةً بِالتَسْكِيَتِ کہ گواہی جو ہے وہ حجت عاملہ بن جاتی ہے تذکیہ کی وجہ سے فَقَانَتِ التَّذْكِيَتُ فِي مَعْنَا عِلَّةِ الْعِلَّةِ تو تذکیہ جو ہے وہ علت العلت کے معنی میں ہے فَيُضَافُ الْحُکْمُ إِلَيْهَا تو حکم کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی یعنی اس رجم کی نسبت شہود تذکیہ کی طرف کی جائے گی کہ ان کے تذکیہ کی وجہ سے اس کو رجم کیا گیا تو فَيُضَافُ الْحُکْمُ إِلَيْهَا تو لہذا اس حکم کی نسبت تذکیہ کی طرف کی جائے گی بِخِلَافِ شُهُودِ الْإِحْسَانِ بَخِلَافِ شُهُودِ اِحْسَانِ لِأَنَّهُ مَحْزُ شَرْطِ اس لیے کیونکہ وہ تو محض شرط ہے صاحبین نے شہود تذکیہ کو قیاس کیا تھا شہود احسان پر تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام صاحب کی طرف سے کہ آپ شہود تذکیہ کو شہود احسان پر قیاس نہیں کر سکتے شہود تذکیہ تو علت العلت کے درجے میں ہیں لیکن شہود احسان تو علت العلت کے درجے میں نہیں شہود احسان کی وجہ سے کوئی اس پر حد زنا جاری نہیں کی گئی بلکہ حد زنا تو اس کے زنا کی وجہ سے جاری کی گئی ہے تو شہود احسان وہ صرف شرط کے درجے میں ہیں وہ صرف شرط کے درجے میں ہیں یعنی جیسے شرط سے ایک شئے کی معارفت ہوتی ہے اس کی پہچان ہو جاتی ہے جیسے خاون نے بیوی سے کہا کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو بیوی اس گھر میں گئے گی تو طلاق ہو جائے گی تو دیکھو اس گھر میں جانا یہ کیا تھا شرط اور جب اس گھر میں گئی تو اس شرط نے پہچان کروا دی کہ طلاق ہو گئی اس شرط نے کیا کیا پہچان کروا دی صرف اس گھر میں جانے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوئی طلاق تو خاوند کے انتی تعلقن اندخلتی دار کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن شرط نے صرف پہچان کروای ہے کہ وہ طلاق اب ہو گئی ہے تو شرط تو صرف پہچان کرواتی ہے اور محسن ہونا یہ بھی پہچان کرواتا ہے کہ اس آدمی کو کون سی حد زنہ لگائی جائے اس کو رجم کیا جائے یا اس کو کوڑے لگائے جائیں تو معلوم ہوا شہادت احسان جو ہے وہ علت العلت کے درجے میں نہیں ہے بلکہ وہ صرف شرط کے درجے میں ہے لہذا اگر شہود احسان رجوع کر لیں تو ان پر زمان نہیں آسکتا تو کہتے ہیں بخلاف شہود احسانی بخلاف محسن ہونے کے جو گواہ ہیں لئنہو محضو شرطی اس لئے کیونکہ محسن ہونا یہ تو صرف شرط ہے وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا اِذَا شَهِدُوا بِلَفْزَتِ شَهَادَتِ اَوْ اَخْبَرُوهِ بھئی وہ شہود تذکیہ جو ہیں وہ چاہے شہادت کا لفظ ذکر کریں چاہے خبر دینے کا بھئی دیکھو جب گواہ گواہی دینے کے لئے قاضی کے پاس آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس بات کا پتہ ہے بلکہ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو گواہی کا لفظ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے شہادت کے اندر تو یہ جو شہود تذکیہ ہیں کیا ان کی شہادت کے اندر بھی شہادت کا لفظ ہوگا تو پھر ہی ان پر زمان آئے گا یا جس طرح بھی وہ خبر دے دیں کہتے ہیں نہیں ان کی شہادت کے اندر شہادت کا لفظ ہونا ضروری نہیں چاہے یہ اس لفظ ذکر کرنے کے میں شہادت دیتا ہوں چاہے یہ لفظ ذکر کرنے کے میں خبر دیتا ہوں دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے جب یہ رجوع کر لیں گے تو ان پر زمان آئے گا بھئی جی تو کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا اِذَا شَهِدُوا بِلَفْظَتِ شَهَادَتِ اَوْ اَخْبَرُوا اور کوئی فرق نہیں ہے کہ جب یہ شہادت کے لفظ کے ساتھ گواہی دیں او اخبرو یا یہ خبر دیں وَهَادَا اِذَا اَخْبَرُوا بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ اچھا بھئی یاد رکھو یہ جو امام صاحب کے نزدیک شہود تسکیہ پر زمان آئے گا یہ اس وقت آئے گا جب شہود تسکیہ نے بتلایا تھا کہ یہ گواہ جو ہیں آزاد ہیں یہ گواہ مسلمان ہیں اور بعد میں پتا چلا یہ مسلمان نہیں یا یہ آزاد نہیں پھر اس صورت میں ان پر زمان آئے گا اور اگر شہود تسکیہ نے صرف اتنا لکھا تھا کہ یہ عادل ہیں اور وہ گواہ غلام ظاہر ہوئے تو پھر وہ رجوع بھی کر لیں پھر بھی ان پر زمان نہیں آئے گا بھئی کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے عادل ہے اور عادل کسے کہتے ہیں جو دین پر چلنے والا ہے جو سچ بولنے والا ہے اور یہ تو غلام بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دین پر چلنے والا ہو اور سچ بولنے والا ہو بھئی تو لہذا اس صورت میں پھر ان پر زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وَحَادَا اور یہ جو زمان واجب ہوگا امام صاحب کے نزدیک کے اس وقت ہے اِذَا اَخْبَرُوا بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِي جب شہود تسکیہ جو ہیں آزادی اور اسلام کی خبر دیں اَمَّا اِذَا قَالُوا اور باقی جب شہود تسکیہ نے یہ کہا کہ ہم عدول ان کے یہ عادل ہیں وَظَهَرُوا عَبِيدًا اور وہ غلام ظاہر ہوئے تو لَا يَزْمَنُونَ تو پھر یہ زامین نہیں ہوں گے لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَقُونُ عَدْلًا اس لئے کیونکہ غلام بھی کبھی کبھار عادل ہوتا ہے آگے دیکھئے وَلَا زَمَانَ عَلَى الشُّهُودِي بھئی یہ جو شہود زنا تھے جنہوں نے گواہی دی تھی زنا کی ان پر زمان آئے گا یا نہیں بھئی شہود تسکیہ نے تو رجوع کر لیا تو یہ جو شہود زمان تھے جو غلام تھے یا مجوسی تھے ان پر زمان آئے گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں ان پر زمان نہیں آئے گا اس لئے کیونکہ ان کا کلام شہادت ہی نہیں جب ان کا کلام شہادت ہی نہیں تو لہذا ان پر زمان بھی نہیں ہاں انہوں نے شہادت دی ہوتی تو پھر ان پر زمان بھی آنا تھا انہوں نے شہادت دی ہوتی تو ان پر زمان آنا تھا لیکن ان کا کلام تو شہادت نہیں ہے انہوں نے بے شک شہادت دی ہے لیکن وہ حقیقت میں شہادت نہیں کیونکہ ان میں ادا کی اہلیت ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں ولا زمان علی شہودی اور شہود زنا پر زمان نہیں ہوگا لئنہو لم یقع کلامهم شہادتا اس لئے کیونکہ ان شہود زنا کا کلام جو ہے وہ شہادت ہو کر واقع نہیں ہوا ان میں تو شہادت کی اہلیت ہی نہیں لہذا ان کا کلام بھی شہادت نہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کلام شہادت نہیں حالانکہ اس کے ساتھ قضاء قاضی مل چکی ہے اور آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ گواہ کی گواہی کے ساتھ جب قضاء قاضی مل جائے تو پھر وہ شہادت ہوتی ہے اور آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کا کلام شہادت ہی نہیں ہے تو جواب یاد رکھنا کہ ان کا کلام شہادت نہیں ہے اس لئے کیونکہ کہتے ہیں یقینی طور پر پتا چل گیا کہ قاضی سے غلطی ہوئی ہے قاضی نے جو ان کی گواہی قبول کی ہے وہ یقینی طور پر قاضی سے غلطی ہوئی ہے جب قاضی سے یقینی طور پر غلطی ہوئی ہے تو قاضی کا فیصلہ کل عدم ہوا گویا قاضی کا فیصلہ یہاں ہے ہی نہیں اور اب قاضی کا فیصلہ ہے ہی نہیں تو ان کا کلام بھی شہادت نہیں بنا توجہ ہے اگر قاضی کا فیصلہ ہوتا تو پھر ان کا کلام شہادت بن جاتا لیکن قاضی کے فیصلے کا تو یہاں اعتبار ہی نہیں ہے یوں سمجھو قاضی کا فیصلہ ہوا ہی نہیں اور قاضی کا فیصلہ ہوا ہی نہیں تو ان کا کلام بھی شہادت نہ بنا یہ معنی ہے کہ گواہوں پر زمان نہیں آئے گا لئنہو لم یقع کلامهم شہادتا اس لئے کیونکہ ان گواہوں کا کلام جو ہے وہ شہادت ہو کر واقع نہیں ہوا وَلَا يُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ اور ان گواہوں کو حد قذف بھی نہیں لگائی جائے گی لئنہم قذفو حیان اس لئے کیونکہ انہوں نے تحمت لگائی تھی زندہ آدمی پر وَقَدْمَاتَا اور تحقیق وہ تو مر چکا ہے اسے تو رجم کر دیا گیا فَلَا يُورَسُ عَنْهُ تو لہذا یہ قذف جو ہے اس میں وراست جاری نہیں ہوگی اس کی طرف سے بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حد قذف کے اندر وراست جاری نہیں ہوتی تو انہوں نے زندہ آدمی پر تحمت لگائی تھی زندہ آدمی پر تحمت لگائی تھی اور وہ آدمی تو مر چکا ہے اور اب ان پر حد قذف جاری نہیں کی جا سکتی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ وہ آدمی رجم کر دیا گیا اور رجم کرنے کے بعد اب پتا چلا کہ ان کی گواہی صحیح نہیں تھی شعود تسکیہ نے رجوع کر لیا ہے تو آپ نے ان کو قذف حی قرار دیا زندہ پر تحمت لگانے والا حالانکہ یہ تو قذف میت ہے جیسے پچھلے مسئلے میں آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ چار آدمیوں کی گواہی کی وجہ سے ایک آدمی کو رجم کر دیا گیا اور پھر ایک آدمی نے رجوع کر لیا تو پھر یہ قذف میت ہے اور اب قذف میت ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قذف حی ہے یعنی زندہ پر تحمت لگانے والا ہے اور وہ آدمی تو مر چکا ہے اور جب مقذوف مر جائے تو حد قذف کے اندر وراست جاری نہیں ہوتی تو آپ اس کو قذف میت کیوں نہیں قرار دیتے توجہ ہے جب مقذوف کے مرنے کے بعد گواہ رجوع کرتے تھے تو ان کو قذف میت آپ قرار دیتے تھے اور یہاں اس کو قذف حی قرار دے رہے ہیں اس کو بھی قذف میت قرار دینا چاہیے تو اس کا جواب یاد رکھنا کہ گواہ کو ہم قذف میت اس وقت قرار دیتے تھے جب گواہ اپنی گواہی سے رجوع کر لیتا تھا اور یہاں تو ان کی گواہی ہی نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ ان کی گواہی جو ہے وہ گواہی ہی نہیں ہے کیونکہ قاضی کا فیصلہ غلط تھا قاضی کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں جب قاضی کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں تو اس قاضی کے فیصلے سے ہی تو ان کے کلام نے گواہی بننا تھا تو ان کا کلام بھی گواہی نہیں تو جب گواہ گواہی کے بعد رجوع کرتا ہے توجہ ہے جب گواہ گواہی کے بعد رجوع کرتا ہے تو وہ جو اس نے شروع کے اندر گواہی دی تھی وہی گواہی پلٹ کر تحمت بن جاتی ہے قضف بن جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ جو مجوسی غلام ہیں ان کا کلام تو شہادت بنا ہی نہیں ان کا کلام تو شہادت بنا ہی نہیں لہذا وہ جو ان کا کلام تھا اس کی وجہ سے ان کو قاضفِ میت بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ وہ شہادت نہیں تھی اسی شہادت نے پلٹ کر قضف بننا تھا وہ جو زندگی میں انہوں نے گواہی دی تھی اسی نے پلٹ کر قضف بننا تھا لیکن وہ تو شہادت ہی نہیں جب وہ شہادت ہی نہیں تو وہ پلٹ کر قضف بھی نہیں بنے گی بھئی گواہ کو قاضفِ میت تب قرار دیا جاتا ہے جب وہ اپنی گواہی سے رجوع کر لیتا ہے اور یہ جو مجوسی ہیں یا غلام ہیں انہوں نے تو اپنی گواہی سے رجوع نہیں کیا یہ تو صرف وہ جو تذکیہ کرنے والے گواہ ہیں انہوں نے رجوع کیا ہے تو لہذا گواہ جب اپنی گواہی سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کو قاضفِ میت قرار دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر تو ان گواہوں نے رجوع نہیں کیا لہذا ان کو قاضفِ میت بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے گواہ رجوع کر لے تو آپ اس کو قاضفِ میت قرار دیتے ہیں اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا ویسے پتا چل جائے کہ یہ غلام ہے یا مجوسی ہے تو آپ اسے قاضفِ میت قرار نہیں دیتے یہ فرق کیوں کرتے ہیں آپ اشکال سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ دونوں میں آپ فرق کیوں کرتے ہیں تو جواب یاد رکھنا کہ وجہ یہ ہے کہ جب گواہ رجوع کرتا ہے تو وہ جو اس نے شروع کے اندر گواہی دی تھی وہی گواہی پلٹ کر قضف بن جاتی ہے وہ زنا کا الزام بن جاتی ہے گواہی رہتی نہیں ہے تو گواہ جب بھی رجوع کرتا ہے تو وہ جو اس نے ماضی کے اندر گواہی دی تھی اس مسئلے میں وہی گواہی پلٹ کر زنا کا الزام یعنی قضف بن گئی جبکہ یہ جو غلام اور مجوسی ہیں ان کی تو گواہی گواہی ہی نہیں تھی ہم نے آپ کو بتلا دیا تو وہ پلٹ کر قضف کیسے بنے گی بھئی ان کی گواہی تو گواہی ہی نہیں تھی کیونکہ قاضی نے یقینی طور پر غلط فیصلہ کیا ہے تو قاضی کا فیصلہ کل عدم ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں جب قاضی کا فیصلہ ہی کل عدم ہے تو قاضی کے فیصلے سے ہی تو ان کی گواہی گواہی بن رہی تھی تو ان کی گواہی بھی گواہی نہیں وہ ان کا کلام ہی تھا صرف گواہی نہیں تھی جب صرف کلام تھا وہ تو انہوں نے زندہ آدمی پر زنا کی تحمت لگائی تھی اور وہ زندہ آدمی تو مر چکا ہے اس کو تو رجم کر دیا گیا ہے لہذا ان پر حد قضف بھی ثابت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں وَلَا زَمَانَ عَلَى الشُّهُودِ اور گواہوں پر زمان نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ قَلَامُهُمْ شَحَادَتًا اس لئے کیونکہ ان کا کلام شہادت ہو کر واقع نہیں ہوا وَلَا يُحَدُّونَ حَدَّ الْقَسْفِ اور ان کو حد قضف بھی نہیں لگائی جائے گی لِأَنَّهُمْ قَضَفُ حَيَّا وَقَدْ مَاتَ اس لئے کیونکہ انہوں نے ایک زندہ آدمی پر تحمت لگائی تھی وَقَدْ مَاتَ اور تحقیق وہ مر چکا ہے فَلَا يُورَسُ عَنْهُ لہذا یہ حد قضف اس سے موروس نہیں ہوگا یعنی اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی خاصل ہے کلام پھر سمجھ لیں یہ مشکل مقام تھا بھئی دیکھو شہود تسکیہ نے رجوع کر لیا ہے تو شہود تسکیہ پر تو زمان آئے گا تو یہ جو غلام یا مجوسی تھے کیا ان پر زمان نہیں آئے گا تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ نہیں ان پر زمان نہیں آئے گا اس لئے کیونکہ ان کا کلام شہادت ہی نہیں بنا اگر ان کا کلام شہادت ہوتا تو پھر ہی ان پر زمان آنا تھا لیکن ان کا تو ویسے ہی کلام تھا شہادت نہیں تھی بھئی کیوں شہادت نہیں تھی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ شہادت کے ساتھ جب قاضی کا فیصلہ مل جاتا ہے تو وہ شہادت پکی ہو جاتی ہے مضبوط ہو جاتی ہے تو یہ جو غلام یا مجوسی گواہ تھے ان کی گواہی کے ساتھ بھی قاضی کا فیصلہ مل چکا ہے تو ان کی شہادت مضبوط ہو چکی ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا کلام شہادت ہی نہیں تو اس کا بھی جواب میں نے ذکر کیا کہ یہاں پر یہ جو غلام اور مجوسی ہیں یہ تو اہل شہادت ہی نہیں ہیں جب یہ اہل شہادت نہیں ہیں تو معلوم ہوا قاضی کا فیصلہ یقینی طور پر غلط تھا جب قاضی کا فیصلہ یقینی طور پر غلط ہے تو یوں سمجھو گویا قاضی کا فیصلہ ہوا ہی نہیں جب قاضی کا فیصلہ ہوا ہی نہیں تو پھر ان کا کلام بھی شہادت نہیں بنا بعد سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ان پر حدِ قذف بھی جاری نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے ایک زندہ آدمی پر زنا کی تحمت لگائی تھی اور اس وقت وہ مر چکا ہے اور حدِ قذف کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی اس پر پھر اشکال ہوا کہ آپ نے ان کو قاضی فالحی قرار دیا آپ نے اس کو قاضی فالمیت کیوں نے قرار دیا قاضی فالمیت کیوں نے قرار دیا جیسے پچھلے مسئلے کے اندر آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ رجن کے بعد اگر کوئی گواہ اپنی گواہی سے رجوع کر لے تو وہ قاضی فالمیت ہوتا ہے اور اس پر حد جاری کی جاتی ہے تو اس کا جواب میں نے بتلایا کہ قاضی فالمیت اس وقت ہم قرار دیتے ہیں جب گواہ اپنی گواہی سے رجوع کر لے اور یہ جو غلام اور مجوسی ہیں انہوں نے تو اپنی گواہی سے رجوع نہیں کیا یہ تو صرف مذکی جو ہیں جو تذکیہ کرنے والے ہیں انہوں نے رجوع کیا ہے بھئی انہوں نے تو اپنی گواہی سے رجوع نہیں کیا اس پر پھر اشکال ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ گواہ اگر اپنی گواہی سے رجوع کر لے تو پھر آپ اسے قاضی فالمیت قرار دیتے ہیں اور اگر گواہ کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ غلام ہے یا مجوسی ہے تو پھر آپ اس کو قاضی فمیت قرار نہیں دیتے اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب گواہ گواہی سے رجوع کرتا ہے تو وہ جو اس نے ماضی کے اندر شہادت دی تھی وہی شہادت قضف بن جاتی ہے وہی شہادت قضف بن جاتی ہے اور غلام اور مجوسی جو ہیں انہوں نے جو شہادت دی تھی ہم نے بتا دیا وہ تو شہادت ہی نہیں ہے تو وہ پلٹ کر قضف بھی نہیں بنے گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعْتٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَأَمَرَ الْقَازِ بِرَجْمِهِ بھئے صورت مسئلہ یہ کہ چار گواہوں نے گواہی دے دی ایک آدمی کے خلاف زنا پر اور قاضی نے اس کے رجم کا فیصلہ کر دیا یاد رکھو جب قاضی کسی کے رجم کا فیصلہ کر دے یا کسی کے قتل کا فیصلہ کر دے کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو رجم کر دیا جائے تو وہ شخص مباح الدم بن جاتا ہے یاد رکھو مملکت اسلامیہ کے اندر چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہیں سب محفوظ الدم ہیں مملکت اسلامیہ سب کے جان و مال کی حفاظت کرتی ہے تو مملکت اسلامیہ میں مسلمان بھی محفوظ الدم اور زمی بھی محفوظ الدم کوئی اگر ان کو قتل کرے گا تو اسے بھی قتل کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو لیکن یہاں پر جب قاضی کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ اس کو رجم کیا جائے گا یا اس کو قتل کیا جائے گا تو یہ شخص محفوظ الدم نہ رہا بلکہ یہ مباح الدم ہوا اس کا خون مباح ہو گیا اس کا خون حلال ہو گیا اب اگر اس کو کوئی قتل کر دے یا کوئی اس کا ہاتھ پاؤں کٹ دے تو پھر اس شخص پر کوئی زمان نہیں آئے گا عام آدمی کو تو کوئی قتل کر دے تو پھر وہاں یا قصاص آتا ہے یا دیت آتی ہے لیکن یہ جو شخص جس کے بارے میں قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے یا رجم کر دیا جائے یہ مباح الدم ہو چکا ہے اس کا خون حلال ہو چکا ہے کوئی اگر اس کو قتل کر دے یا اس کا ہاتھ پاؤں وغیرہ کٹ دے تو اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے خلاف چار آدمیوں نے زنا کی گواہی دے دی قاضی نے اسے رجم کرنے کا فیصلہ کر دیا جب قاضی نے فیصلہ کر دیا یہ شخص اب مباح الدم ہو گیا اس کا خون حلال ہو گیا اس کے بعد ابھی اس کو رجم نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی ایک شخص نے اس کو قتل کر دیا تو پھر اس آدمی پر کوئی زمان نہیں آتا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ جو گواہ تھے یہ تو غلام تھے یہ گواہ تو غلام تھے تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر قاتل پر دیت واجب ہوگی اس صورت میں قاتل پر دیت واجب ہوگی کیونکہ اتنا پتا چل گیا کہ اس شخص کو بلا وجہ ہی قتل کیا گیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس آدمی پر قساس آنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے تلوار سے اس کو قتل کیا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ کوئی شخص دوسرے شخص کو آلہ قتل کی ذریعے قتل کر دے تو پھر وہاں قساس لیا جاتا ہے تو قاتل نے بھی تلوار سے قتل کیا ہے تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے اس قاتل کو بھی قتل کرنا چاہیے لیکن استحساناً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر دیت آئے گی وجہ یہ کہ اس نے اس کو مباحود دم سمجھ کر قتل کیا اس نے اس کو مباحود دم سمجھ کر قتل کیا کیونکہ قاضی کا فیصلہ موجود تھا کہ اس کو رجم کر دیا جائے تو کہتے ہیں اور جب چار گواہوں نے گواہی دے دی ایک آدمی کے خلاف زنا کی تو قاضی نے حکم دیا اس کو رجم کرنے کا عنق کہتے ہیں گردن کو تو ایک آدمی نے اس کی گردن مار دی گردن مارنے سے مراد ہے قتل کرنا کیونکہ عموماً تلوار کے ذریعے جب قتل کیا جاتا ہے تو گردن پر تلوار ماری جاتی ہے تو کہتے ہیں تو ایک آدمی نے اس کی گردن مار دی پھر گواہوں کو غلام پایا گیا تو قاتل پر دیت واجب ہوگی اور قیاس میں تو اس پر قصاص واجب ہونا چاہیے لئنہو قتل نفساً معصومتاً بغیر حقین اس لئے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے نفساً ایک ایسی جان کو معصومتاً جو محفوظ ہے معصوم کا کیا معنی محفوظ بھئی انبیاء معصوم ہیں کیا معنی یعنی وہ گناہوں سے اور معاسی سے محفوظ ہیں انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتے بھئی تو معصوم کا معنی ہے محفوظ تو یہاں اس نے قتل کیا ہے معصوم جان کو یعنی ایک محفوظ جان کو جو محفوظ الدم ہے جس کا خون محفوظ ہے تو کہتے ہیں لئنہو قتل نفساً معصومتاً اس لئے کیونکہ اس نے ایک معصوم جان کو قتل کیا ہے بغیر حقین ناحق طور پر تو اس کو بھی قتل کرنا چاہیے قیاسی تقاضہ کرتا ہے وجہ الاستحسانی استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان القضاء صحیحن کہ یہ قاضی کا فیصلہ صحیح ہے ظاہراً ظاہری اعتبار سے وقت القتل قتل کے وقت بھئی جس وقت اس شخص نے قتل کیا اس وقت تک تو یہ علم نہیں تھا کہ یہ گواہ غلام ہیں تو اس وقت تک تو قاضی کا فیصلہ صحیح تھا ظاہر کے اعتبار سے پھر جب پتا چلا کہ یہ گواہ غلام ہیں پھر پتا چلا قاضی کا فیصلہ صحیح نہیں تو اس نے جب قتل کیا اس وقت ظاہری اعتبار سے قاضی کا فیصلہ صحیح تھا اس وقت تک ابھی گواہوں کے غلام ہونے کا پتا نہیں چلا تھا لہذا اس لیے اس پر قصاص نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وجہ الاستحسانی استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان القضاء صحیح ظاہرن وقت القتل کہ قاضی کا یہ فیصلہ صحیح ہے قتل کے وقت ظاہری اعتبار سے فآورا سا شبحتن تو اس نے شبح پیدا کر دیا اس قضاء قاضی نے شبح پیدا کر دیا کہ یہ مباحود دم ہو چکا ہے بھئی بخلاف ما اذا قتلہو قبل القضائی ہاں اگر قضاء قاضی سے پہلے کوئی شخص کو قتل کرے گا تو پھر اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا بھئی کہتے ہیں بخلاف ما اذا قتلہو قبل القضائی بخلاف اس کے کہ جب وہ اس کو قاضی کے فیصلے سے پہلے قتل کر دے تو وہاں قصاص آئے گا لئن شہادت لم تصر حجتن اس لئے کیونکہ گواہی وہ حجت نہیں بنی اس کے بعد بھئی گواہوں نے گواہی آ کر دے دی قاضی کے پاس کہ یہ شادی شدہ آدمی ہے اس نے زنا کیا ہے قاضی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی ایک آدمی نے اس زنا کرنے والے کو قتل کر دیا تو یہاں تو شہادت تو ہو چکی ہے لیکن شہادت حجت تب بنتی ہے جب اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ ملے لہذا یہاں پر یہاں پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے تو اس قاتل کو قتل کیا جائے گا تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا قتله قبل القضائی بخلاف اس کے کہ جب قاتل اس کو قاضی کے فیصلے سے پہلے قتل کر دے لئنہ شہادت لم تصر حجتم بعدو اس لئے کیونکہ ان کی گواہی ابھی تک حجت نہیں بنی بعدو شہادت کے بعد شہادت دینے کے بعد بھی ان گواہوں کی گواہی ابھی شہادت نہیں بنی جب تک قاضی فیصلہ نہیں کرے گا ولئنہو ظنہو مباحد دمی اور نہیں اس لئے کیونکہ اس قاتل نے تو اس آدمی کو مباحد دم سمجھا تھا معتمداً على دلیل مبیح اعتماد کرتے ہوئے ایک مباحد کرنے والی دلیل پر ایک دلیل موجود تھی جو اس آدمی کے قتل کو مباحد کر رہی تھی اور وہ قضائے قاضی تھا بھئی تو کہتے ہیں ولئنہو ظنہو مباحد دمی اور اس لئے کیونکہ قاتل نے اس شخص کو مباحد دم سمجھا تھا معتمداً على دلیل مبیح ایک مباحد کردینے والی دلیل پر اعتماد کرتے ہوئے فصارکما اذا ظنہو حربیا تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس شخص نے اس کو حربی سمجھا ہو وَعَلَيْهِ عَلَامَتُهُمْ اور حال یہ ہے کہ اس پر حربیوں کی علامت بھی ہو بھئی ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید یہ حربی ہے کیونکہ اس کے کپڑوں پر حربیوں کی ایک علامت موجود تھی تو یاد رکھو اس صورت میں بھی قاتل پر قصاص نہیں آئے گا کیونکہ اس نے ایک دلیل پر اعتماد کیا ہے جو بتلا رہی تھی کہ یہ حربی ہے اگرچہ وہ حربی نہیں تھا لیکن اس کے لباس یا کپڑوں پر کوئی نشانی موجود تھی جو حربیوں کے کپڑوں پر ہوتی ہیں تو اس نے اس دلیل پر اعتماد کرتے ہو اس کو قتل کر دیا تو اس صورت میں بھی یاد رکھو قصاص نہیں آئے گا صرف دیت آئے گی اس قاتل پر بھئی تو یہاں پر بھی اسی طرح اس قاتل پر قصاص نہیں آئے گا بلکہ دیت آئے گی تو کہتے ہیں فَسَارَكَمَا اِذَا ظَنَّهُ حَرْبِيًا تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس قاتل نے اس کو حربی سمجھا ہو وَعَلَيْهِ عَلَامَتُهُمْ اور حال یہ تھا کہ اس پر حربیوں کے علامت بھی تھی بھئی وَتَجِبُ الدِّيَتُ فِي مَالِهِ اور دیت جو ہے وہ اس قاتل کے مال میں واجب ہوگی بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو دیت آتی ہے یہ سارے قبیلے والوں پر آتی ہے اور یہ تین سال میں ادا کرنا پڑتی ہے تین سال میں یعنی ایک سال کے اندر بھی سلس دوسرے سال کے اندر بھی سلس اور تیسرے سال کے اندر بھی سلس دیت ادا کی جائے گی لیکن لیکن یہ قتل عمد ہے اس آدمی نے جان بوجھ کر دوسرے کو قتل کیا ہے تو قیاس تو تقاضہ کر رہا تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے لیکن استحساناً اس سے قصاد ساقط ہو گیا کیونکہ جس طرح حدود شبے کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں اسی طرح قصاد بھی شبے کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے تو لہذا شبے کی وجہ سے قصاد تو ساقط ہو گیا اور اس کی جگہ دیت آ گئی لیکن یہ دیت قتل عمد کی وجہ سے آئی ہے جان بوجھ کر قتل کرنے کی وجہ سے آئی ہے لہذا یہ اس کو خود ہی ادا کرنا ہوگی اس کے اندر قبیلے والے اس کے مددگار نہیں ہوں گے یاد رکھو یہ جو قبیلے والے ہیں یہ اس آدمی کے مددگار بنتے ہیں لیکن اس وقت جب اس نے غلطی سے قتل کیا ہو اگر ایک آدمی نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے پھر سارے جرم کا بوجھ اسی کو اٹھانا پڑے گا قبیلہ اس کی مدد نہیں کرے گا بھئی تو کہتے ہیں وَتَجِبُ الدِّيَتُ فِي مَالِهِ اور دیت جو ہے اسی قاتل کے مال میں واجب ہوگی لِأَنَّهُ عَمْدٌ اس لئے کیونکہ یہ قتل عمد ہے وَالْعَوَاقِلُ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ اور عاقِلہ جو ہیں وہ قتل عمد کی دیت ادا نہیں کرتے عَقَلَ يَعْقِلُ کا معنی ہے دیت ادا کرنا دیت ادا کرنے والے عاقِلہ بھئی عاقِلہ جمع کیا ہے؟ عواقِل تو کہتے ہیں وَالْعَوَاقِلُ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ اور عاقِلہ جو ہیں وہ قتل عمد کی دیت ادا نہیں کرتے وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي سَلَاسِ سِنِينَ اور یہ دیت جو ہے تین سالوں میں واجب ہوگی یعنی تین سالوں میں ادا کی جائے گی تین قسطیں کر کے لِأَنَّهُ وَجَبَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ اس لئے کیونکہ یہ واجب ہوئی ہے نفس قتل کی وجہ سے یاد رکھو جو مال نفس قتل کی وجہ سے واجب ہو وہ تین سال میں ادا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ مال جو صلح وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو وہ پھر وہ اسی وقت ادا کرنا پڑتا ہے اس میں اتنی تین سال کی مدد نہیں ہوگی مثلا ایک آدمی نے دوسری آدمی کو قتل کر دیا اب قساس میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا لیکن اس قاتل کے ساتھ مقتول کے اولیاء نے صلح کر لی کہ ہمیں آپ پچاس لاکھ روپے دے دیں تو ہم آپ سے قساس نہیں لیتے تو چنانچہ آپس میں صلح ہو گئی اب یہ جو مال واجب ہوا ہے قاتل پر یہ نفس قتل کی وجہ سے واجب نہیں ہوا بلکہ صلح کی وجہ سے واجب ہوا ہے لہذا اس کے اندر تین سال کی مدد نہیں ہوگی یہ فوری ادا کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَيَجْ مُزَالِكَ فِي سَلَاسِ سِنِينَا اور یہ مال واجب ہوگا تین سالوں میں لِأَنَّهُ وَجَبَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ اس لیے کیونکہ یہ مال واجب ہوا ہے نفس قتل کی وجہ سے آگے دیکھئے وَإِنْ رَجَمَ سُمَّ وُجِدُ عَبِيدًا فَرْدِّيَتُ عَلَى بَيْتِ الْمَال یہی مسئلہ ہے بھئی ایک آدمی کے خلاف چار آدمیوں نے گواہی دی اور قاضی نے اسے رجم کرنے کا فیصلہ کر دیا اب یہ آدمی مباحود دم بن گیا پہلے صورت کیا تھی کہ ایک آدمی نے اس کو تلوار سے قتل کیا اب صورت یہ ہے کہ اسی آدمی نے اس کو رجم کر دیا قاضی کا فیصلہ کرنے کے بعد اس آدمی نے اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا اور پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ جو گواہ تھے یہ تو غلام تھے تو پھر اس صورت کے اندر دیت جو ہے اس قاتل پر نہیں آئے گی بلکہ بیت المال پر آئے گی کیونکہ قاضی کی غلطی کی وجہ سے اس آدمی کی جان گئی ہے یہ گواہ تو گواہ بن ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ تو غلام تھے بھئی اس قاتل جس نے رجم کیا ہے اس پر کیوں نہیں دیت آتی کہتے ہیں بھئی اس نے تو قاضی کے حکم کی تعمیل کی ہے قاضی نے بھی فیصلہ کیا تھا رجم کرنے کا اور اس نے بھی اس کو رجم کیا ہے جبکہ پچھلے مسئلے میں اس نے قاضی کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی کیونکہ قاضی نے تو رجم کرنے کا حکم دیا تھا نہ کہ تلوار سے قتل کرنے کا تو پچھلے مسئلے میں اس نے قاضی کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی اس لئے وہاں دیت اسی قاتل پر آئی لیکن یہاں پر اس نے قاضی کے حکم کی تعمیل کی ہے کہ رجم کیا ہے تو لہذا دیت بیت المال پر آئے گی کیونکہ بہرحال قاضی سے غلطی ہوئی یہ گواہ تو غلام تھے بھئی تو کہتے ہیں وَإِن رَجَمَا تو یہاں رجمہ اس کو فعل معروف پڑھنا ہے بھئی کہتے ہیں وَإِن رَجَمَا اور اگر اس آدمی نے اس کو رجم کر دیا جس کے خلاف قاضی نے رجم کا فیصلہ کیا ہے اس کو رجم کر دیا اس آدمی نے سُمَّ وُجِدُ عَبِيدًا پھر وہ گواہ غلام پائے گئے فَدْدِيَتُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ تو دیت جو ہے وہ بیت المال پر ہوگی لِأَنَّ هُمْتَسَلَ عَمْرَ الْإِمَامِ اس لئے کیونکہ اس آدمی نے تو امام کے حکم کی تعمیل کی ہے امتصلا یمتصلا امتصال کا معنی ہے حکم کی تعمیل کرنا فرما برداری کرنا تو کہتے ہیں لِأَنَّ هُمْتَسَلَ عَمْرَ الْإِمَامِ یہ جو رجم کرنے والا ہے اس نے امام کے حکم کی تعمیل کی ہے فَنُقِلَ فِعْلُهُ إِلَيْهِ لہذا اس آدمی کا فعل منتقل ہو جائے گا امام کی طرف اور امام تو مسلمانوں کے لئے کام کر رہا ہے لہذا مسلمانوں کے مال میں سے زمان دیا جائے گا وَلَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ اور اگر امام خود اس رجم کو سر انجام دیتا تو تجیب الدیت فی بیت المالی لمادہ کرنا تو اس صورت میں بھی دیت جو ہے بیت المال میں واجب ہوتی لمادہ کرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ جلات کا فعل کس کی طرح منتقل ہوتا ہے قاضی کی طرح تو اگر امام خود بھی اس آدمی کو رجم کرتا اور بعد میں گواہوں کے بارے میں پتا چلتا کہ یہ تو غلام ہیں تو اس صورت کے اندر بھی یہ زمان کس پر آنا تھا بیت المال پر تو جب کسی نے قاضی کے حکم کی تعمیل کی ہے تو وہ بھی قاضی ہی کے فیل کی طرح ہے تو زمان بیت المال پر آئے گا بھئی تو کہتے ہیں ولو باش رہو بی نفسی ہی اور اگر امام خود اس رجم کو سر انجام دے دیتا تو تجیب الدیت فی بیت المالی لمادہ کرنا تو اس صورت میں بھی دیت جو ہے بیت المال پر واجب ہوتی اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ زا ہا زا تو اسی طرح یہ بھی ہے یعنی اس آدمی کا فیل بھی قاضی کی طرح منتقل ہو جائے گا اور زمان بیت المال سے ادا کیا جائے گا بخلاف ما ادا زارب عنقہو بخلاف اس کے کہ جب اس نے اس آدمی کی گردن ماری تھی یعنی اس کو قتل کیا تھا تو پھر خود اس قاتل کو دیت ادا کرنا پڑی لئنہو لم یعتمیر امرہو اس لئے کیونکہ اس نے قاضی کے حکم کی فرما برداری نہیں کی تھی وہاں پر تو اس کا فیل قاضی کی طرح وہاں منتقل نہیں ہوگا جب قاضی کی طرح منتقل نہیں ہے اس کا اپنا فیل ہے تو دیت بھی اسی قاتل پر آئے گی اس صورت میں جب اس نے اس کو تلوار سے قتل کیا تھا وَإِدَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلِمْ بِزْزِنَا اور جب گواہوں نے گواہی دی ایک آدمی کے خلاف زنا کی وَقَالُوا اور وہ گواہ کہتے ہیں تَعَمَّدْنَ النَّزَرَا کہ ہم نے جان بوجھ کر دیکھا بھئی صورت مسئلہ یہ کہ گواہ جو ہیں گواہی دینے آئے زنا کی تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ زنا کی گواہی تب ہی دیں گے جب انہوں نے اس مرد اور عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھا ہو اور جان بوجھ کر کسی کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا یہ تو انسان کو فاسق بنا دیتا ہے تو یہ گواہ اگر کہیں ہم نے جان بوجھ کر دیکھا ہے تو پھر تو یہ فاسق بن گئے پھر تو ان کی گواہی قبول نہیں کرنی چاہیے کہتے ہیں نہیں پھر بھی ان کی گواہی قبول کی جائے گی اس لیے کیونکہ تحمل شہادت کے لیے دیکھنا ضروری تھا زنا کے بارے میں گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری تھا اس کے بغیر تو کوئی گواہ بن ہی نہیں سکتا زنا پر تو یہاں ضرورت کی وجہ سے ان کا دیکھنا جائز ہو گیا جیسے طبیب یا دائی جو ہے اس کے لیے شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز ہو جاتا ہے ایک ڈاکٹر ہے اور ایک شخص کی شرمگاہ پر کوئی زخم وغیرہ ہے تو اس ڈاکٹر کے لیے شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز اسی طرح دائی بھائی دائی وہ عورت جو بچے کی پیدائش کے وقت موجود ہوتی ہے وہ بھی اس عورت کی شرمگاہ پر اس کی نظر پڑتی ہے لیکن اس کے لیے بھی دیکھنا جائز ہے ضرورت کی وجہ سے تو جیسے ڈاکٹر یا طبیب جو ہے اور اسی طرح دائی ہے اس کے لیے ضرورت کی وجہ سے شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز ہے اسی طرح ان گواہوں کے لیے بھی زنا کا گواہ بننے کے لیے شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز ہے لہذا اس سے یہ فاسق نہیں بنیں گے اور ان کی گواہی قبول کی جائے گی تو کہتے ہیں وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلِمْ بِزْزِنَا اور جب گواہوں نے گواہی دی کسی آدمی کے خلاف زنا کی وَقَالُوا اور انہوں نے کہا تَعْمَدْنَا النَّزَارَ کہ ہم نے جان بوجھ کر نظر کی فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ تو پھر بھی ان کی گواہی قبول کی جائے گی لِأَنَّهُ يُبَاحُ النَّزَارُ لَهُمْ اس لیے کیونکہ ان کے لیے دیکھنا مباح ہے ضرورت تحمل شہادتی تحمل شہادت کی ضرورت کی وجہ سے فَأَشْبَحَدْ طَبِيبَ وَالْقَابِلَتَ تو یہ مشابہ ہو گیا طبیب اور قابلہ یعنی دائی کے دائی وہ عورت جو بچے کی پیدائش کے وقت موجود ہو تو یہ مشابہ ہو گیا طبیب اور قابلہ کے تو ان کے لیے شرمگاہ کی طرف ضرورت کی وجہ سے دیکھنا جائز ہوا تو اس سے یہ فاسق نہ ہوئے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے یہاں پر استحصان کا ذکر آیا بھئی میں نے پہلے بھی کتاب کی شروع میں ذکر کیا تھا کہ استحصان کسے کہتے ہیں اب چونکہ کافی وقت گزر گیا ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات تازہ ہو جائے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ استحصان اس متفقن علی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں قیاس آئے یعنی ایک مسئلے کے اندر آپ ایک آیت ذکر کرتے ہیں اور دوسرا شخص قیاس ذکر کرتا ہے تو یہاں پر دیکھو یہ جو آیت ہے اس کو ترجح ہوگی اور اس کو استحصان کہیں گے یا ایک مسئلے کے اندر آپ حدیث کو دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں یا اجماع کو دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں اور دوسری طرف مخالف جو ہے وہ قیاس کو دلیل کے طور پر ذکر کرتا ہے تو یہ جو متفقن علی دلیل ہے یعنی آیت یا حدیث ہے یا اجماع ہے اس کو استحصان کہیں گے استحصان کہیں گے لیکن استحصان تب ہی کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس موجود ہو تو استحصان وہ متفقن علی دلیل ہے جس کے مقابلے میں قیاس آئے لیکن زیادہ در استحصان کا اطلاق جو ہے قیاس خفی پر ہوتا ہے یاد رکھو ایک ہے قیاس جلی اور ایک ہے قیاس خفی قیاس جلی اسے کہتے ہیں جس میں زیادہ غور و فکر کرنا نہیں پڑتا ذہن فوراں وہاں تک پہن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قیاس جلی جلی کا معنی ہے ظاہر یعنی بات ظاہر ہوتی ہے ذہن فوراں وہاں تک پہن جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ہے ایک قیاس خفی خفی کا معنی پوشیدہ یعنی قیاس خفی کے اندر بات پوشیدہ ہوتی ہے اور گہری ہوتی ہے تو سوچنا پڑتا ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے پھر وہاں تک ذہن پہنچتا ہے تو قیاسِ جلی وہ ہے جہاں تک فوراں ذہن پہنچ جائے اور قیاسِ خفی وہ ہے جہاں غور و فکر کرنا پڑتا ہو تو میں نے بتلایا کہ استحسان کا لفظ زیادہ تر قیاسِ خفی کے لیے بولا جاتا ہے لیکن قیاسِ خفی کو بھی استحسان تب کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں قیاسِ جلی موجود ہو ایک طرف قیاس خفی ہے اور ایک طرف قیاس جلی ہے تو اس قیاس خفی کو استحسان کہیں گے کیونکہ اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہے اور اگر قیاس خفی کے مقابلے میں قیاس جلی نہ ہو پھر جتنا مرضی گہرا قیاس ہو اس کو قیاس ہی کہتے ہیں استحسان نہیں کہتے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور استحسان کو استحسان اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ پسندیدہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے تو استحسان کا معنی پسندیدہ ہونا تو اسی لیے اس کو استحسان کہتے ہیں کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے یہ پسندیدہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہے استحسان بھائی آگے دیکھئے کہتے ہیں صورت مسئلہ یہ کہ چار آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف زنا کی گواہی دی اور اس شخص نے اپنے محسن ہونے کا انکار کیا کہ میں محسن نہیں ہوں یعنی میرے اندر احسان والی باقی صفات تو موجود ہیں لیکن میں نے بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی لہذا مجھے رجم کی سزا نہیں ملنی چاہیے بلکہ مجھے کوڑے لگنے کی سزا ملنی چاہیے لیکن اس آدمی کی بیوی ایک بچے کو جنم دے چکی ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو جب بچے کا نصب اس آدمی سے ثابت ہے تو معلوم ہو یہ بیوی کے ساتھ صحبت کر چکا ہے تو اس آدمی کو رجم کیا جائے گا کہتے ہیں وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَتُنْ عَلَى رَجُلِمْ بِالزِّنَ اور جب چار گواہوں نے ایک آدمی کے خلاف زنا کی گواہی دی فَأَنْكَرَ الْإِحْسَانَ تو اس مشہود آلے نے محسن ہونے کا انکار کیا وَلَهُمْ رَأَتُنْ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ اور اس آدمی کی ایک بیوی ہے جو اس آدمی سے ایک بچے کو جنم دے چکی ہے فَإِنَّهُ يُرْجَمُ تو اس آدمی کو رجم کیا جائے گا معنیہ اس قول کا معنی یہ ہے بھئی متن کے اندر آیا تھا فَأَنْكَرَ الْإِحْسَانَ اس آدمی نے محسن ہونے کا انکار کیا اس کا کیا معنیہ ہے صاحبِ ہدایہ وضاحت فرمائیں گے کہ معنیہ یہ ہے کہ اس شخص نے بیوی کے ساتھ صحبت ہونے کا انکار کیا ہے باقی چیزوں کا انکار نہیں کیا تو کہتے ہیں مَعَنَاهُ اس قول کا معنی یہ ہے کہ اَنَّهُ يُنْكِرُ الدُّخُولَ بَعْدَ وُجُودِ سَائِرِ الشَّرَائِطِ کہ اس شخص نے صحبت کا انکار کیا ہے محسن ہونے کی باقی شرائط کے پائے جانے کے بعد لِأَنَّ الْحُكْمَ بِسَبَاتِ النَّسَبِ مِنْهُ حُکْمٌ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِسَبَاتِ النَّسَبِ مِنْهُ اس لیے کیونکہ اس آدمی سے نصب کے ثابت ہونے کا حکام حُکْمٌ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ یہ اس آدمی پر صحبت کرنے کا حکم ہے جب اس بچے کا نصب اس آدمی سے ثابت ہو گیا مانوہ اس آدمی نے صحبت کی ہے تو بچے کے نصب کے ثابت ہونے کا حکم اس آدمی پر لگانا وہ اس آدمی پر صحبت کرنے کا حکم لگانا ہے بھئی یہ معنی ہے لِأَنَّ الْحُكْمَ بِسَبَاتِ النَّسَبِ مِنْهُ اس لیے کیونکہ اس آدمی سے اس بچے کے نصب کے ثابت ہونے کا حکم لگانا حُکْمٌ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ یہ اس آدمی پر صحبت کرنے کا حکم لگانا ہے وَلِهَادَ لَوْتَلَّقَهَا اور اسی لیے اگر اس آدمی نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی یُعَقِّبُ الرَّجْعَتَا تو یہ طلاق اپنے پیچھے رجوع کو لائے گی بھئی آپ نے پڑا ہے کہ خاون اگر اپنے بیوی کو طلاق دے صحبت کے بعد تو پھر اس کے بعد اس عورت پر عدت آتی ہے اور پھر اس عدت کے اندر خاون رجوع بھی کر سکتا ہے لیکن اگر خاون نے صحبت نہیں کی اور اس سے پہلے بیوی کو طلاق دے دے تو پھر اس صورت میں اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے بھئی تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر جب بچے کا نصب ثابت ہو گیا تو معلوم ہوا اس آدمی کے صحبت بھی ثابت ہو گئی اور اسی وجہ سے اگر یہ آدمی اپنی اس بیوی کو طلاق دے گا تو اس کے بعد اسے رجوع کا بھی حق ہوگا کیونکہ یہ اس عورت سے صحبت کر چکا ہے تو کہتے ہیں اور اسی لئے اگر یہ آدمی اپنی اس بیوی کو طلاق دے تو یہ طلاق اپنے پیچھے رجوع کو لائے گی اور محسن ہونا اس جیسی دلیلوں سے ثابت ہو جاتا ہے اگر وہ عورت اس نے اس آدمی سے بچے کو جنم نہیں دیا عورت نے تو بچے کو جنم نہیں دیا لیکن ایک مرد اور دو عورتیں آئیں اور انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ شخص محسن ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی اس کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ تَقُنْ وَلَدَتْ مِنْهُ اور اگر اس کی بیوی نے بچے کو جنم نہیں دیا اس خوابند سے وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ رَجُلُ وَمْرَآتَانِ اور اس آدمی کے خلاف محسن ہونے کی گواہی دے دی ایک مرد اور دو عورتوں نے رو جیما تو اس آدمی کو بھی رجم کیا جائے گا خلافا لِزُفَرَ وَشَافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى بخلاف امام زفر اور امام شافعی کے فَشَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ پس امام شافعی رحم اللہ جو ہیں وہ چلے ہیں اپنے ذابطے پر بے یاد رکھو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں عورتوں کی گواہی صرف مال کے مسئلے میں قبول کی جائے گی اور کسی مسئلے کے اندر عورتوں کی گواہی قبول نہیں صرف مالی معاملات میں عورت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا اور کسی معاملے میں قبول نہیں کیا جائے گا تو یہاں پر بھی محسن ہونے کا معاملہ ہے یہ تو مالی معاملہ نہیں ہے لہذا یہاں پر عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں فَشَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى مَرَّ عَلَى أَسْلِهِ تو امام شافی رحم اللہ اپنے ضابطے پر چلے ہیں کہ ان شہادتہن غیر مقبولتین کہ ان عورتوں کی گواہی غیر مقبول ہے یعنی قبول نہیں کی جائے گی فِغَيْرِ الْأَمْوَالِ مَال کے علاوہ میں وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يَقُولُ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ شَرْطٌ فِي مَعْنَ الْعِلَّتِ کہ یہ محسن ہونا شرط ہے فِي مَعْنَ الْعِلَّتِ جو علت کے معنی میں ہے یہ محسن ہونا ایسی شرط ہے جو علت کے معنی میں ہے جو علت کی طرح ہے امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ محسن ہونا یہ رجم کے لیے شرط ہے لیکن یہ ایسی شرط ہے جو علت کے معنی میں ہے جیسے کسی شخص کو رجم کیوں کیا جاتا ہے زنا کی وجہ سے تو جیسے زنا علت ہے رجم کی یا جیسے زنا علت ہے سوکوڑے لگانے کی اسی طرح محسن ہونا یہ ہے تو شرط لیکن یہ علت کے درجے میں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس آدمی کی سزا سخت ہو جائے گی اگر وہ غیر محسن ہوا تو اس کو سوکوڑے لگیں گے لیکن اگر اس کا محسن ہونا ثابت ہو جائے تو اب اس کو رجم کیا جائے گا معلوم ہوا محسن ہونے کی وجہ سے اس کی سزا سخت ہو گئی تو محسن ہونا علت کی طرح ہوا اور علت جو ہے یعنی زنا اس پر تو صرف مردوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے عورتوں کی گواہی اس میں قبول نہیں کی جاتی تو اسی طرح یہ شرط جو علت کے درجے میں ہے اس میں بھی صرف مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی پھر سمجھیں پھر سمجھیں امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں یہ محسن ہونا یہ بھی علت کی طرح ہے کیونکہ جس طرح علت یعنی وہ جو زنا ہے حد زنا کی علت کیا ہوتی ہے زنا زنا کیا ہے اس لئے حد زنا جاری کی جائے گی تو امام زفر فرماتے ہیں کہ یہ محسن ہونے کی جو صفت ہے یہ شرط ہے لیکن یہ علت کے درجے میں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس آدمی کی سزا سخت ہو جائے گی اور اسے رجم کر دیا جائے گا تو یہ علت کے درجے میں ہے اور علت پر تو گواہی جو ہے صرف مردوں کی قبول کی جاتی ہے زنا کے مسئلے میں صرف مردوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے تو علت کے مسئلے میں جب صرف مردوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے تو یہ شرط جو علت کے معنی میں ہے اس کے اندر بھی صرف مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جو کہتے ہیں وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ معنی العلتی کے محسن ہونا ایسی شرط ہے جو علت کے معنی میں ہے لِأَنَّ الْجِنَایَتَ يَتَغَلَّزُ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ جرم جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے عِنْدَهُ اَيْعِنْدَ الْإِحْسَانِ جب آدمی محسن ہو تو محسن ہوتے وقت جرم سخت ہو جاتا ہے تو سزا بھی سخت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْجِنَایَتَ يَتَغَلَّزُ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ زنا کا جرم جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے محسن ہوتے وقت فَيُضَافُ الْحُقْمُ إِلَيْهِ تو حکم کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے بھئی کوئی محسن زنا کرے تو اسے رجم کیا جاتا ہے تو اس رجم کی نسبت محسن ہونے کی طرف کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو محسن ہونے کی وجہ سے رجم کیا گیا تو یہ معنی ہے فَيُضَافُ الْحُقْمُ إِلَيْهِ تو رجم کرنے کے حکم کی نسبت اسی محسن ہونے کی طرف کی جاتی ہے فَأَشْبَحَ حَقِيقَتَ الْعِلَّتِ تو یہ حقیقت علت کے مشابہ ہو گیا یہ محسن ہونا حقیقت علت کے مشابہ ہوا اور حقیقت علت کے اندر عورتوں کی گواہی قبول نہیں تو اس شرط کے اندر بھی عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں فَأَشْبَحَ حَقِيقَتَ الْعِلَّتِ تو یہ محسن ہونا حقیقت علت یعنی زنا کے مشابہ ہو گیا فَلَا تُقْبَلُ شَحَادَتُ النِّسَائِ فِيهِ لہذا اس کے اندر عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی فَصَارَكَ مَا إِذَا شَهِدَ زِمِّيَّانِ عَلَى زِمِّيِّنْ زَنَا عَبْدُهُ الْمُسْلِمُ اَنَّهُ اَعْتَقَهُ قَبْلَ زِنَا فَلَا تُقْبَلُ لِمَا ذَكَرْنَا جیسے دو زمی جو ہیں وہ ایک زمی کے خلاف گواہی دیں کہ اس نے اپنے مسلمان غلام کو آزاد کیا ہے زنا سے پہلے بھئی دیکھو یاد رکھو زمی جو ہیں ان کی گواہی مسلمان کے خلاف تو قبول نہیں کی جاتی لیکن اگر کسی مقام پر مسلمان کے حق میں گواہی کی ضرورت پڑے تو زمی وہاں گواہی دے سکتا ہے اب ایک شخص ہے زمی ہے اس کا ایک مسلمان غلام ہے اور دو زمی آدمیوں نے قاضی کے پاس آ کر گواہی دی کہ اس زمی نے اپنے مسلمان غلام کو آزاد کر دیا ہے تو یاد رکھو اس گواہی کے اندر مسلمان کا فائدہ ہے اس کو آزادی مل رہی ہے لہذا بال اتفاق یہ گواہی قبول کی جائے گی معلوم ہوا دو زمی اگر ایک زمی کے خلاف گواہی دیں کہ اس نے اپنے مسلمان غلام کو آزاد کر دیا ہے تو ان دو زمیوں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا لیکن صورت یہ ہے کہ اس زمی کے مسلمان غلام نے زینہ کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ غلام اگر زینہ کرے تو اس کو رجم نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو آزاد آدمی کے مقابلے میں نصف کڑے لگائے جاتے ہیں یعنی پچاس کڑے تو ایک زمی کے مسلمان غلام نے زینہ کر لیا اور پھر دو زمی اس زمی کے خلاف گواہی دینے آگئے کہ اس نے اپنے اس غلام مسلمان کو آزاد کر دیا ہے لیکن زینہ سے پہلے آزاد کیا ہے زینہ سے پہلے آزاد کیا ہے اب یاد رکھو اگر زینہ سے پہلے یہ آزاد ہے تو معلوم ہے اس نے آزاد ہونے کی حالت میں زینہ کیا ہے تو اس کو اب سزا کے طور پر سو کڑے لگیں گے تو یہاں پر یاد رکھو ان زمیوں کی گواہی مسلمان غلام کی آزادی کیلئے قبول کی جاتی ہے لیکن یہاں پر ان زمیوں کی گواہی کی وجہ سے مسلمان کی سزا بڑھ رہی ہے تو لہذا یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی ان زمیوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ کیا گواہی دے رہے ہیں کہ اس زمی نے اس مسلمان غلام کو زینہ سے پہلے آزاد کیا تھا تو ویسے آزادی پر گواہی دیتے تو یہ گواہی قبول کی جاتی لیکن اس گواہی کی وجہ سے مسلمان کی سزا بڑھ رہی ہے لہذا اس لئے یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر بھی زمیوں کی گواہی قبول کی جا رہی تھی لیکن جب اسی گواہی کی وجہ سے مسلمان کی سزا بڑھ رہی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ علت کے درجے میں ہے یہ گواہی علت کے درجے میں ہو گئی اسی طرح محسن ہونا بھی علت کے درجے میں ہے اس کی وجہ سے زانی کی سزا بڑھ جاتی ہے لہذا اس میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو امام زفر فرماتے ہیں فَصَارَكَمَا اِذَا شَهِدَ زِمِّيَّانِ تو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا جیسے دو زمی گواہی دیں عَلَى زِمِّيِّن کسی ایسے زمی کے خلاف زَنَا عَبْدُهُ الْمُسْلِمُ دیکھو زمی نکیرہ ہے اور اس کے بعد زنہ فیل آ رہا ہے تو یہ اس کے لیے صفت بنے گا اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں بھئی تو ترجمہ سنیے بھئی کہتے ہیں کمائیدہ شہیدہ زمی یعنی جیسے گواہی دیں دو زمی آدمی عَلَى زِمِّيِّن زَنَا عَبْدُهُ الْمُسْلِمُ ایک ایسے زمی کے خلاف جس کے مسلمان غلام نے زنہ کیا ہے اور یہ گواہی دیں کہ اَنَّهُ اَعْتَقَهُ قَبْلَ زِنَا کہ زمی نے اس مسلمان غلام کو زنہ سے پہلے آزاد کیا ہے فَلَا تُقْبَلُو تو ان زمیوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی لِمَا ذَكَرْنَا اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ اس گواہی کی وجہ سے مسلمان کی سزا بڑھ رہی ہے تو یہ علت پر گواہی کے درجے میں ہوئی اور علت پر گواہی وہ تو زمیوں کی قبول نہیں کی جاتی کوئی زمی اگر مسلمان کے خلاف زنہ کی گواہی دیں تو زمیوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تو جیسے مسلمان کے خلاف زمیوں کی گواہی علت پر قبول نہیں کی جاتی اسی طرح یہاں پر بھی ان زمیوں کی وجہ سے مسلمان کی سزا بڑھ رہی ہے تو یہاں بھی ان زمیوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ شرط بھی علت کے درجے میں ہے بھئی وہ گواہی تو صرف مسلمان کی آزادی کی دے رہے ہیں کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں مسلمان کی آزادی کی لیکن آزادی شرط تھی سو کوروں کے لیے ویسے تو پچاس کورے لگیں گے تو یہ گواہی شرط پر ہے لیکن یہ شرط کس درجے میں ہے علت کے درجے میں ہے اس کی وجہ سے مسلمان کی سزا بڑھ رہی ہے تو لہذا اس پر بھی زمیوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جیسے مسلمان کے خلاف زینہ پر زیمیوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی اسی طرح یہ شرط جو علت کے درجے میں ہے اس پر بھی زیمیوں کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے فَلَا تُقْبَلُوا تو ان زیمیوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی لِمَا دَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ یہ شرط ہے لیکن علت کے معنی میں ہے اس کی وجہ سے مسلمان کی سزا ہماری دلیل آگئی وَلَّا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ محسن ہونا یہ عبارت ہے اچھی صفات سے خصال حمیدہ قابل تعریف صفات ہم کہتے ہیں کہ محسن ہونا عبارت ہے قابل تعریف صفات سے بھئی جہاں حدود کی بات شروع ہوئی تھی وہاں احسان الرجم صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ احسان الرجم کے اندر ساتھ شرطیں ہیں کہ وہ شخص آزاد ہو آقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اس نے نکاحِ صحیح کیا ہو اور اس نکاحِ صحیح کے بعد اس نے بیوی سے صحبت بھی کی ہو اور خاوند اور بیوی دونوں صفتیں احسان پر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ احسان کے اندر جتنی صفات ذکر کی گئی ہیں یہ تو ساری اچھی صفتیں ہیں یہ ساری تو اچھی صفتیں ہیں اور نیز یہ ساری صفتیں جو ہیں یہ زنا سے روکنے والی ہیں وہاں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ احسان کی صفات یہ زنا سے روکنے والی ہیں اس لیے جب یہ صفات پائی جائیں گی تو پھر سزا بھی سخت دی جائے گی کہ اتنی چیزیں روکنے والی موجود تھیں پھر بھی سادمی نے زنا کیا ہے تو پھر وہاں سخت سزا دی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ محسن ہونا یہ عبارت ہے قابل تعریف صفات سے اور نیز یہ وہ صفات ہیں جو زنا سے روکنے والی ہیں جب یہ زنا سے روکنے والی ہیں تو یہ زنا کے درجے میں نہیں امام زفر نے کیا بتلایا تھا کہ محسن ہونا شرط ہے لیکن یہ بھی علت کے درجے میں ہے یعنی زنا کے درجے میں ہے اور جیسے زنا پر عورتوں کی گواہی قبول نہیں لہذا اس محسن ہونے میں بھی عورتوں کی گواہی قبول نہیں کیونکہ یہ شرط علت کے درجے میں ہے ہم کہتے ہیں نہیں محسن ہونا علت کے درجے یعنی زنا کے درجے میں نہیں ہے کیونکہ یہ صفات تو قابل تعریف ہیں اور یہ تو زنا سے روکنے والی ہیں اور جو چیز ایک چیز سے روکنے والی ہو وہ اس کے درجے میں کیسے ہو سکتی ہیں تو کہتے ہیں واللہ نا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الاحصان عبارت عن الخصال الحمیدت کہ محسن ہونا یہ عبارت ہے قابل تعریف صفات سے وَأَنَّهَا مَانِعَتُم مِّنَ الزِّنَا اور نیز یہ صفات جو ہیں یہ زنا سے روکنے والی ہیں علامہ ذکرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَ الْعِلَّتِ لہذا محسن ہونا علت یعنی زنا کے معنی میں نہیں ہے وَصَارَ كَمَا اِذَا شَهِدُوا بِهِ فِي غَيْرِ حَادِهِ الْحَالَتِ وَصَارَ اور یہ اسی طرح ہو گیا كَمَا اِذَا شَهِدُوا بِهِ جیسے انہوں نے محسن ہونے کی گواہی دی ہو فِي غَيْرِ حَادِهِ الْحَالَتِ اس حالت کے علاوہ میں بھئی دیکھئے مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ چار گواہوں نے ایک آدمی کے خلاف زنا کی گواہی دی ہے اور پھر ایک مرد اور دو عورتوں نے اس کے محسن ہونے کی گواہی دی ہے تو یہاں پر امام زفر فرماتے ہیں کہ یہاں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کی وجہ سے اس آدمی کی سزا بڑھ رہی ہے اس کو کوڑوں کے بجائے رجم کیا جائے گا ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے عام کسی مقام پر کسی شخص کے محسن ہونے پر گواہی کی ضرورت پیش آگئی زنا کا مسئلہ نہیں ہے رجم کرنے کا مسئلہ نہیں کسی اور مقام پر ایک مرد اور دو عورتوں نے گواہی دی کہ یہ شخص محسن ہے تو وہاں پر بل اتفاق ان عورتوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے تو جب کسی اور مقام پر محسن ہونے کے لیے عورتوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی محسن ہونے کے لیے عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی تو کہتے ہیں وَصَارَكَ مَا اِذَا شَهِدُ بِهِ فِي غَيْرِ حَدِهِ الْحَالَتِ اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے انسا بننے اس کے محسن ہونے کی گواہی دی ہو اس حالت کے علاوہ کے اندار بخلاف امام زکرہ بخلاف اس کے جو امام زفر رحمہ اللہ نے ذکر کیا امام زفر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ اسی طرح ہو گیا جیسے دو زمی گواہی دیں ایک زمی کے خلاف کہ اس نے اپنے مسلمان غلام کو زنا سے پہلے آزاد کیا ہے تو یہ صورت اس کے برخلاف ہے امام زفر نے کیا فرمایا تھا یہ عورتوں کی گواہی بھی ان زمیوں کی گواہی کی طرح ہو گئی اور وہ زمیوں کی گواہی قبول نہیں تو یہ عورتوں کی گواہی بھی قبول نہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ صورت مختلف ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو زمی گواہی دے رہے ہیں اس کا مسلمان انکار کر رہا ہے جب مسلمان انکار کر رہا ہے تو زمیوں کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جا سکتی یا اس وجہ سے کہ اس گواہی سے مسلمان کا نقصان ہوگا تو اس لئے گواہی قبول نہیں کی جائے گی اگر اس کے اندر مسلمان کا نقصان نہ ہوتا تو یہ گواہی بھی قبول کر لی جاتی یہ گواہی بھی قبول کر لی جاتی تو کہتے ہیں بخلاف امام زکرہ بخلاف اس کے جو امام زفر رحمہ نے ذکر فرمایا لِأَنَّ الْعِدْقَ يَثْبُطُ بِشَهَادَتِهِمَا اس لئے کیونکہ مسلمان کی آزادی وہ ثابت ہو جاتی ہے دو زمیوں کی گواہی سے وَإِنَّمَا لَا يَثْبُطُ بِسَبْقِ تَارِيخِ اور مسلمان کی آزادی ثابت نہیں ہو رہی بِسَبْقِ تَارِيخِ تاریخ کے مقدم ہونے کی وجہ سے تاریخ کے مقدم ہونے کی وجہ سے کہ یہ آزادی پر گواہی دینے کے ساتھ جو تاریخ ذکر کر رہے ہیں وہ زنا سے پہلے کی ہے اور اس صورت میں مسلمان کی سزا بڑھ جاتی ہے اور اس کو نقصان ہوتا ہے اس لئے یہاں ان زمیوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس لئے یہاں پر ان زمیوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ مقدم تاریخ ذکر کر رہے ہیں آزادی کی اگر یہ مقدم تاریخ ذکر نہ کرتے تو پھر ان کی گواہی یہاں بھی قبول کر لی جاتی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں بخلاف اِمَا زَكَرَ بخلاف اس کے جو امام زفر رحم اللہ نے ذکر کیا لِأَنَّ الْعِدْقَ يَصْبُتُ بِشَحَادَتِهِمَا اس لئے کیونکہ مسلمان غلام کی آزادی دو زمیوں کی گواہی سے ثابت ہو جاتی ہے وَإِنَّمَا لَا يَصْبُتُ بِسَبْقِ تَارِخِ اور یہاں پر تاریخ کے مقدم ہونے کی وجہ سے مسلمان کی آزادی اس سے ثابت نہیں ہوگی لِأَنَّهُ يُنْكِرُحُ الْمُسْلِمُ اس لئے کیونکہ مسلمان اس تاریخ کے مقدم ہونے کا انکار کر رہا ہے وہ اس تاریخ کے مقدم ہونے کا انکار کر رہا ہے لہذا زمیوں کی گواہی مسلمان کے خلاف ہو گئی اور مسلمان کے خلاف ہوئی تو اب قبول نہیں کی جائے گی اَوْ يَتَذَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُ یہ اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے مسلمان کو نقصان ہوگا اور زمیوں کی گواہی سے مسلمان کو نقصان ہو تو یہ گواہی قبول نہیں کی جاتی بھئی آگے دیکھئے فَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْإِحْسَانِ لَا يَزْمَنُونَ عِندَنَا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زنا کے معاملے میں تین قسم کے گواہ ہو سکتے ہیں ایک شہود زنا ہے ایک شہود تذکیہ ہے اور ایک شہود احسان ہے اور شہود احسان اگر رجوع کر لیں تو پھر ان پر زمان نہیں آتا جبکہ شہود تذکیہ یا شہود زنا جو ہیں وہ رجوع کر لیں تو ان پر زمان آتا ہے تو وہی مسئلہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْإِحْسَانِ اور اگر شہود احسان جو ہیں وہ رجوع کر لیں لَا يَزْمَنُونَ عِندَنَا تو ہمارے نزدیک وہ زامین نہیں ہوں گے خلافاً لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ بخلاف امامِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ کہ وہ فرماتے ہیں یہ زامین ہوں گے وَهُوَ فَرْعُ مَتَقَدَّمَا اور یہ اختلاف بھی فرا ہے ما قبل والے اختلاف کی یہ اختلاف بھی فرا ہے ما قبل والے اختلاف کی ہمارے نزدیک زمان نہیں اس لئے کیونکہ انہوں نے صرف شرط کی گواہی دی ہے اور شرط کی وجہ سے تو ان پر زمان نہیں آسکتا جبکہ امامِ زُفَر فرماتے ہیں کہ یہ شرط ایسی ہے جو علت کے معنی میں ہے لہذا جب یہ علت کے معنی میں ہے تو جیسے علت کے اندر کوئی گواہ رجوع کرتا ہے تو اس پر زمان آتا ہے تو یہ شہودِ احسان اگر رجوع کریں گے تو ان پر بھی زمان آئے گا یہ معنی ہے خلافاً لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ بخلاف امامِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ فَرْعُ مَتَقَدَّمَا اور یہ اختلاف بھی فرح ہے ما قبل ولے اختلاف کی یہ اختلاف بھی فرح ہے ما قبل ولے اختلاف کی بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام